دول کھلنے لگے جگمک آئے جہاں رات رخصت ہوئے آگئی پھر صبح اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستانیں گوڈ مورننگ پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ اور ہمیں شکی طرح دیتی ہوں دعا خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاکہ بہت دی قیمتی توفہ اس دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ شو گوڈ مورننگ میں سب ہی کا آغاز کرتے ہیں اچھا ناظرین دبل آواز دبل ڈیکر سی آواز ہو رہی ہو گی گلہ مجھے بھی بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے کل میں نے مجھے جوس پینے کو بہت ہو رہا تھا اور مجھے وہ مینگو شیک تھا وہ ذرا سا تھنڈا بہت تھا اور میں ذرا ذرا چل کم پیتی ہوں لیکن وہ بس اچھا لگا تو پی لیا وہ اچھا نے مجھے اب اب پین ہو رہا ہے صبح جب میں اٹھ رہی تھی تو ایسے گلے میں کانٹے چھپ رہے تھے تو بے تیادی ہو جاتی ہم سے بھی ہم کیا کریں دل کبھی کبھی چاہ جاتا ہے دل کو نہیں روک سکتے اچھا آج ایک چھوٹا سب میسیج آپ سے شیئر کروں گا کہتے ہیں کہ بانٹنے کا تعلق اگر ہم کسی کو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ امیری غریبی سے نہیں ہوتا بانٹنے کا تعلق بڑی گہری بات ہے دیکھا جائے تو ہم سمجھتے کہ کبھی کبھی ہم اللہ پاک سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ مجھے دو پھر میں یہ کروں گا نا یقین کریں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا لیکن آپ کی دل اور نیت اچھی ہے نا تو آپ کا میں نے ضروری نہیں کوئی چیز ہو پیسہ ہو نا اخلاق بھی بانٹنے کی چیز ہے اور مجھے بتائیں نا کون بھول سکتا ہے جب بچپن میں جب سکول گوئنگ تھے بچپن میں اس کو بچپن ہی کہتی ہوں افکورس کہ جب وہ ہم پڑھتے تھے کہ ایک کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر آخر وہ بلکہ وہ کافر تھی اور اللہ کو نہیں مانتی تھی اور پھر جب وہ بیمار ہوئی تو ان کو دیکھنے چلے گئے کیا ہمارا اتنا بڑک بڑکپن ہے میں نے کہا نا بانٹنے کا تعلق پیسے سے نہیں ہے ہمیری سے نہیں ہے آپ کوئی بیمار ہے آپ اس کی آیادت کریں تو اپنے ایک اخلاق بانٹا اور یاد رکھے گا ہم کہتے ہیں کہ عبادت گزار ہماری نظر میں عبادت گزار پتا کون ہے جو پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں بے شک وہ ایک اللہ سے خوبصورتی کا تعلق ہے لیکن بیسکلی عبادت نماز یہ سب الگ عبادت بیسکلی مسجد کے باہر کی جاتی ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں کبھی بھی میں میں اس شخص کو بہت خوش دیکھتی ہوں جو بہت غریب ہیں لیکن اس کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ اس نے یہ جان لیا اس چہرے اس چہرے کو کبھی دیکھی گا جو جو بڑا خوش ہے جو بڑا خوشنما ہے جس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک ہے اچھا بیسکلی اس کا اللہ سے تعلق ہو گیا ہے اچھا اب پھر الگ سے تعلق آپ ذہن میں سوچیں گے تحجد گزار ہوگا نہیں اس نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ کس چیز میں خوش ہے ہم پتہ خوشی کس میں رونتے ہیں جس میں میں خوش ہوں میرے بچے خوش ہے ہم اس خوشی کو یہاں تک اچھی بات ہے لیکن یہاں تک محدود نہ کریں آپ دیکھیں کہ اللہ کس میں خوش ہے اللہ کہتا ہے میں اس سے راضی جو میرے بندوں سے راضی تو آپ اپنی خوشی پتہ کس میں دون رہے ہیں پیسے میں دون رہے ہیں جو ہے وہ بھی چلی جائے گی اور یاد رکھئے گا بانٹنے کا تعلق ہرگز پیسے سے نہیں ہے آپ اخلاق بانٹ سکتے ہیں آپ محبت بانٹ سکتے ہیں آپ مسکراہت بانٹ سکتے ہیں آپ تہذیب تربیت بانٹ سکتے ہیں اخلاق بانٹ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ بانٹ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے آپ یقین کریں کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ زکاة جسم کی بھی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزوں کی زکاة ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو آپ جا کے چڑیوں کو پانی ڈال دیں اور کہیں اللہ یہ میری جان مال کا صدقہ ہے آپ وہ بھی اللہ قبول کرے گا مجھے بتائیں کیا جو لوگ اونٹ کی قربانی کرتے ہیں اور جو لوگ بکرے کو زبا کرتے ہیں کیا اللہ پک ان کو زیادہ جرے خیر دے گا اور اس کو کم دے گا نہیں سب آپ کا نیت کا دارو مدار ہے سب کچھ ایک طرف آپ یاد رکھئے گا جن کے پاس اگر بہت کچھ ہے اگر انہوں نے اس کا باتا ہے ہر کسی کو اللہ نماز تھا کسی کو نہیں اللہ پاک سب کو نماز تھا کسی کو بہت کچھ ہے اس کی کیلکولیشن کریں کہ میرا یہ جو مال ہے یہ پاک ہے تو اس میں سے اس کی زکاة نکالیں اور وہ زکاة جو مخیر حضرات جو لوگ ضرورت مند ہیں وہ ان کو دیں اور آپ دیکھیں میرا مال پاک ہو گیا آپ پیسہ جمع کرتے ہیں جتنا جمع کرتے ہیں اتنا ہی آپ بیچین رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں آپ اپنے مال کو پاک کریں اور سیکنڈلی جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا مجھے اس بات کا میں جب آپ سے کوئی بات کہہ رہی ہوتی ہوں وہ میں دنیا میں دیکھتی ہوں آپ لوگ ہمیشہ کچھ چیز ایک مسکرہات دینے میں بھی اتنی اتنی کسر نفسی سے کام لیتے ہیں کہ جیسے اس کی بھی کوئی کوئی ادائیگی ہے آپ اپنے اخلاق کو بانٹیں اور اگر آپ کے پاس کسی کوئی آپ سے ایک اپیل کرتا ہے یا آپ سے کوئی ریکویسٹ کرتا ہے یا آپ سے کچھ مانگنے کے لیے طالبگار آپ کے پاس آتا ہے تو سمجھ لیں اس کو اللہ نے بھیجا اگر بہت نہیں تو تھوڑا اس کا خیال کر لیا کریں پتہ نہیں اس کو کہاں سے یہ لگا کہ تم ہی ہو جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں یا تم ہو وہ جو میری آواز سن سکتا ہے تو لیٹسی اپنا بہت خیال رکھیے گا چھوٹی چھوٹی خوشیاں باتیں اور خوشیاں آپ کے اپنوں میں ہیں اپنے بہن بھائیوں میں ہیں کبھی کبھی اپنے بہن بھائیوں کا خیال پوچھ لیا کریں اگر امی ابو سے دور ہیں تو پوچھیں ضروری نہیں آپ ایک آؤٹ آف کنٹری جائیں تو پوچھیں آپ میں نے کراچی میں رہنے والوں کو بھی دیکھا ہے ایک قریب بھی رہ کے ایک دوسری کا خیر خرید جب بیمار کوئی ہوتا ہے تو کانوں میں یا کوئی اللہ نہ کرے فوت ہو جاتا ہے تب پتا چلتا اچھا وہ بیمار تھا بیماری سے پہلے آپ اس کو دیکھنے چلے جاتے نہیں آپ اتنا دنیا داری میں مست ہو گئے آخر کار آپ نے پتا کیا اینڈ میں اس بات پہ کروں گی جتنی دنیا داری میں کھو جائیں جتنا نوٹ میں کھو جائیں جتنا مال متہ میں کھو جائیں سب چھوڑ کے ادھر ہو جائیں گے جتنا اخلاق بانٹیں گے جتنی آپ تربیت بانٹیں گے جتنا آپ نے محبت حمدردی کچھ اللہ کے نام پہ دیا کچھ خیال کیا یہ سب لے کے جائیں گے بات بڑی گہری ہے سمجھ کے اب آپ نے چوز کرنا ہے کہ اس میں اچھا اس میں آپ کو سامنے سے سارا نقصان نظر آ رہا ہے میں کیوں پہل کروں میں کیوں سلام کروں اس نے مجھے یہ کہہ دیا اب میں اس سے بات نہیں کروں گا نو در گزر نو غصہ ڈاؤن نو معاف کچھ بھی نہیں اور یہاں پر آ کے اللہ جی اب سینٹر میں آ جائیں اللہ جی آپ مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دیں اور جس سے معافی طلب گہر ہیں اس سے کچھ پتا نہیں جس کا دل دکھا ہے اس کا کچھ نہیں پتا تو آپ نے اپنے دل کو سکون میں رکھنا ہے ذہن کو سکون میں رکھنا ہے میں نے پھر کہا ہے ساری خوشیاں پیسے کے پیچھے ارگز نہیں چھپیں آپ اس کی شکر گزاری کر کے دیکھیں پریشانی میں کس نے ڈالا ہم بندوں سے نہیں پریشانی میں کسی نے نہیں اللہ نے آپ سے محبت کی آپ کو تھوڑی تکلیف دیئے تو آپ گھبرا جاتے گھبرانا نہیں ہے ارگز نہیں گھبرانا اللہ سے دعا کریں اور جو پریشانی آئیے وہ آپ کو سکھا کے جائے گی اور آپ سیکھ کے جائیں تو لیٹس ہی لیتے ہیں پر بریک خوش رہنا ہے محبتیں بات نہیں ہیں اخلاق بات نہیں ہیں اور آنے والی نسلوں کو اگر آپ چاہتے ہیں بیسٹ تو سب سے پہلے آپ خود ایک موٹیویشنل میسیج بن جائیں لیٹس ہی لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہی گوڈ مورننگ ویڈ سبی وینس ٹی وی کے ساتھ پھول کھلنے لگے جگ مگ آئے جہاں رات روخ ستھوئے آ گئی پھر صبح پھول کھلنے لگے جگ مگ آئے جہاں رات روخ ستھوئے آ گئی پھر صبح آ گئی پھر صبح ہماری خواتین یہ جو سیگمنٹ ہے وہ سکلز وومنس کا ہے یہ جو سیگمنٹ میں کرتی ہوں بزنس وومنس کا ہے انجپنور وومنس کا سیگمنٹ ہوتا ہے تو آج بھی میرے ساتھ جو ہیں وہ امپاورن وومنس یہاں پر تشریف رکھتی ہیں اور ناظرین جس طرح خواتین اپنے ڈومین میں یا اپنے جو بھی ورک کر رہی ہیں اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں بڑی پاورفول آداز میں اچھا نہ صرف وہ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں بلکہ ان تمام خواتین کو بھی لے کے چل رہی ہیں جو ڈیفرنٹ پابلمز میں ہوتی ہیں یا وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو ان کو ڈیفرنٹ انداز میں ان کو گائیڈ کر رہی ہیں ان کو اون کو اویننس جنریٹ کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ گورنمنٹ کے جو بھی جو ورک چل رہا ہے جو نی نی پروجیکٹ آ رہے ہیں اس کی بھی ان کو اویننس دے رہی ہیں اور ان کی ہیلپنگ ہینڈ بن رہے ہیں تو آج دونوں خواتین ریپریزنٹ آف پیپلز پارٹی لیکن ان کے ڈیومینز تھوڑے تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں لیٹسی میں آپ کو ملواتی ہوں اور پھر ہم بڑے مزید دار ایک اویننس کا سیشن یہاں پر کریں گے تو یہاں پر میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتی ہیں عزمہ کامران اور ماشاءاللہ چیمبر آف کامرس کی ڈیپٹی کنوینیر کیا بات ہے وومنز کو جو ہے رپریزنٹ کر رہی ہیں چاہے وہ کسی بھی ڈومین میں ہو چیمبر آف کامرس میں بھی ماشاءاللہ اور پیپلز پارٹی کو بھی رپریزنٹ کر رہی ہیں ایک بار پھر خوش شام دیر کیسی ہو عزمہ جی اور عزمہ جی آپ سے تو آج جو آپ نے دو دن پہلے میرا آپ سے جو ڈسکس ہوا تھا میں اس میں بڑا خوش ہوئی ہوں کہ آپ اس کو رپریزنٹ کریں اس پر سندھ کے پروجیکٹ کو اس کو ہم ڈیٹیل میں بریف کریں گے ٹھیک ہے جی بڑی خوش آئین بات ہے کہ تیری پورے کرراچی اور سندھ کی خواتین کو آپ جو ہے میں اس وقت جو ہے oblige کریں گے behalf of پیپرز پارٹی اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں ایک ایسی ینگسٹ لیڈی جو رپریزنٹ کر رہی ہیں ماشاءاللہ پیپرز پارٹی کو بھی اور ساتھ میں ماشاءاللہ ایک اور بہت ہی سنسٹیو جو سبجیکٹ ہے وہ ہے وومن ہریسمنٹ پروٹیکشن اینڈ جسٹس اور رپٹی کنوینیر ماشاءاللہ کنوینیر رپریزنٹ کر رہی ہیں پیپرز پارٹی کو اروج فاتمہ ساہب السلام علیکم مالیکم سلام کیسی ہے پاتمہ ٹھیک اللہ شکر ٹھیک اللہ کنوینیر کنوینیر اسی لیے میں نے دوبارہ کہتیا تھا کنوینیر کیسی ہے ٹھیک اللہ کشکر میں آپ کو بھی خوش حمدید کہتی ہوں اور آپ بھی اچھا ان کا بہت بڑا مجھے جو پشلے تین سال پہلے ان کا دومین تھا وہ اتنا لمبتا میرا پیپر آئند ہوگا میں نے کہ یہ میں نہیں بتا پاؤں گی اس کو میں چاہوں گی فاطمہ تھوڑا سمجھ چاہوں گی اس جو ہے جسٹس پروٹیکشن اور ایرسمنٹ کے ساتھ جوائن کریں کہ وہ کیا چیز تھی جو آپ ماشاءاللہ اور خواتین کو بھی پتا جائے فیڈریشن پاکستان آف چیمبر آف کومیرس میں میں لازت تری یرز سے وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی تھی کہ how to empower the وومن امپاورمنٹ and development کی کمیٹی پورے سندھ سے تھی اس میں ہم نے دیفرن سیگمنٹ دیکھے جو نیو سٹارٹ اپس کر رہی ہوتی ہیں ان کو کس طریقے سے آگے لائف کے اندر جو آپ کے سٹارٹ اپ کو آگے بڑھانے کے لیے کی ہیں جو کہ zero person مارک پہ ہے اس کو آویل کر کے وہ اپنے سٹارٹ اپ برند کر سکتی ہیں اس کے اوپر ہم نے کافی کام کیا training سیشن کانفرنس وغیرہ کروائی مطلب یہ جن کو انہانس کرنے کے لئے پھر یہ ایک جو سینسیٹیف ٹاپک آپ کہہ رہی ہے women harassment protection and justice this is a dire need of today's time and today's era اور آپ دیکھیں کہ ہم کتنے ہی آگے بڑھ جائیں کتنے ہی corporate sectors میں بھی ہماری ہیں different ہمارے segments ہیں whether it's related to medical area whether it's related to some electrical side IT سائی سب جگہاں پہ جو جب ہماری society ہے وہ male dominating society ہے اس کو مزید ہم دیٹیل میں بات کریں گے دیکھا میں نے کہا کہ یہ دیٹیل میں بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کی پروفرشن انہوں نے ماشیاللہ کون سی کون سی رومین میں عور کر کے آگے ماشیاللہ بڑھ اور خواتین کو لیڈ بھی یہ بہت اچھی بات ہے حریسمنٹ کے بہت سارے کیسے ہوتے ہیں اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے عورج آپ سے ٹھیک ہے جی عورج یو یو عزمہ تودے یو سکویر آپ ماشیاللہ دونوں ریپریزنٹ کریں گے پیپر پارٹی کو اچھا ہے پوزیٹیف تینک آگے ہم ایک ایسی انہوں نے بڑے بڑے اداروں کو اور بڑی بڑی جگہوں کو لیڈ کرتے ہوئے یہاں پر آئی ہیں اور اب جو لیڈ کر رہی ہیں سندھ کی خوبصورت بڑا پروجیکٹ ہے اور وہ سکیم کیا ہے وہ ڈیٹیل میں ہمیں عزمہ کامران صاحبہ بتائیں گے جی عزمہ جی ایک بار پہ خوش آمدید میری بہن بہت سو مات اب بتائیے کیا ماشیاللہ ایک نیا پروجیکٹ آیا ہے بتائیے یہ نیا تو نہیں پورے پاکستان کا بے نظری انکم سپورٹ بی آئی ایک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس سے غریب خاندار جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے اور اٹھا رہے ہیں اوکی یاس تو بے نظری انکم سپورٹ کا سروے چل رہا ہے اوکی اور ڈسٹرک کورنگی کے اندر محمد علی راشت ترجمان سندھ حکومر جن کی رہنمائی میں وہ پروجیکٹ کا حصہ بنی ہوں بے نظری انکم سپورٹ کا اس کو رن کروا رہی ہوں اور بہن جو اس نحنہ کے پروجیمز کا حصہ ہیں اور سروے کروا رہی ہیں سو میں یہ کہوں گی پاکستان پی پاس پارٹی چاہے وہ بہنر انکم سپورٹ کا پرگرام ہو چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو یا ایجوکیشن کی بات کی جائے تو سب سے آگے ہے اس مکور سے جی کیونکہ نئی نئی پروجیکٹ لاؤنچ ہوتے ہیں اور ان پر امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ بہت سے چیزیں چینج رہی ہیں کیونکہ چیئرمن بلاول صاحب نے چنو نئی سوچ کو تو بہت ساری نئی سوچ آپ کے سامنے ہیں اور پر کام بھی ہو رہا ہے کافی غریب فیملیز ایسی ہیں جو نیڈی ہیں جن دس پندرہ ہزار روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہے انہیں اس پروگرام سے بہت زیادہ موقع ملا ہے ان دین یہ ہے جو بچوں کے ایڈوکیشنل وظائف ہوتے ہیں جو خواتین بے نظرین کم سپورٹ سے فائدہ ہوتا رہی ہیں اور آمدنی ان کو آرہی ہیں ان کے لیے اب یہ چیز سپریمیٹمنٹ ہے کہ ان کے بچے جو سکول گوئنگ چیلڈرنز ہیں ان کو اسکول کے لیے ان کے وزائف بھی ریے جائیں گے واہ پرائیمری اور سکنڈری جی اس کا طریقہ میں بتاؤو یہ ہے جن ماں کو بہینرد انکم سپورٹ سے انکم آرہی ہے وہ ایک قریبی تحصیلی آفیس ہے وہ سپورٹ ہے وہ بچے سکول کی ساری ڈیٹیل اور ساری ڈیٹیل مادر جو ہے فادر اپنی پیلنٹس ڈیٹیل دیتے ہیں وہاں سبمائن کروائیں کہ وہاں سے ان کو منتلی وزائف کی جو رقم ہے وہ حصول ہو سکتی ہے اور میرا کام یہی ہے کہ لوگوں میں سہول رفاظ اور خدمت خلق کرنا اور بلخصوص پاکستان پیپرس پارٹی کا حصہ ہوں پاکستان پیپرس پارٹی جمہوری عوامی پارٹی ہے اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ملک کی بکا بکا بلکل بلکل سکیم بے نظیر سکیم کے پلیٹ فارم سے چل رہا ہے پیپرس پارٹی ابھی تک کتنی خواتین خواتین جو آرہی ہیں زیادہ سے زیادہ ان کی کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ فیسیلیٹیشن مل رہی ہے دیکھیں کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ وہ اہل ہو نیڈی ہو کیونکہ پہلے ایسا بھی ہوا ہے جو لوگ نیڈی نہیں تھے وہ بھی بللنم سپورٹ کسی کمانا تو اچھی بات تک ہوتا ہے ہوتا ہے تو اب یہ چینجیں آپ دیکھے بیومیٹرک سیسٹم ہو گیا ہے ایٹی کار دور ہم کان سے کان پہنچ رہے ہیں نیڈی ہوتا ہے تو اسے یہ بینیفیٹ ہوگا کہ ہم نیڈی فیمیلی ہیں وہ ہم سپورٹ کر سکیں گے انکو سپورٹ مل سکے کھے تو اب ان سبوی چل رہا ہے ایک 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 سکنڈ کے ساتھ کیسٹ ہے سروی ابھی بھی جاری ہے ایسے خاندان جو نیدی ہیں ان کو اس سروی میں جو ہے ہم ایک کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ اس سروی کا ایک کرائیٹریہ یہ ہے کہ ہزبین و وائف کی این ایسی اسے رقائرمنٹ جو ہے اروجنل ہونی چاہیے اور ایک الیکٹر سٹی ایٹر بھی آپ کا وہ الیکٹر سٹی ہو یا سوئی گنس کا بل ہو وہ چاہیے بچوں کے بے فارم چاہیے اور جو ویڈو آورمنٹ ہیں ان کے ہزبین کا دیت سارٹیوکیٹ ان کا این آئی سی اور کوئی ان کا صاحب زادہ یا صاحب زادی جس کے بچوں کا بے فارم ہو وہ آ جائیں وہ ان کا جو ایتھم ایمٹریشن چاہیے ہوگا وہ ویڈو خاتون آ جائیں تو وہ سروے میں اہل ہو جاتی ہیں یہ تمام چیزیں کیونکہ جب بیومیٹرک یا ان کا بے فارم ہے تو جب کمپیوٹر میں انٹر ہوتا ہے تو اس کی ساری ایک ان کو ہری نکل آتی تو اسی لیے سبھی میں یہ بھی کہنا چاہوں گی اپنے سننے والی بہنوں کو کہ تہام مرار صبر کا دعوان دھام کے رکھیں کچھ بہنیں ایسی ہیں جلد بازی جلد بازی میں بس ہو جائے تو اس کا 3 منت کا میکسیمم ٹائم جو ہے وہ کھا گیا ہے ٹھری منت کے اندر اندر ادری ہے میک اچھا ٹرین ٹائم میں آپ کو میکچھا ٹھائم ٹھے پیٹا چاہ دیگر کیا ہے ابھی چل رہے ہے déb Ll o ڈ ڈ ڈ ڈ سٹارڈ ہو گیا ماشاء اللہ سے مہتے ہیں تو یہ یہ تین مہینے کا انٹو استالمنٹ تو آ بھی چکی ہیں لوگوں کو مل بھی رہا ہے ماشاء اللہ اچھا بے بہت سایں بن گئے بہت سایں چیزیں چینج ہوگئے ہیں اوزما جی میں ایک بات کہوں کہ دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اگر پارٹی کچھ اچھا کام کرتی نا اس کو دل بڑا کر کے فراق دل کے ساتھ اپسیشن ملنی چاہے بات بارہ ہزار کی نہیں ہے بات یہ نہیں کہ بارہ ہزار دیکھیں ایک مہینے میں چلے کچھ نہیں تو آپ اپنے گھر میں ایک راشن تو اتنا ڈالتے ہیں کہ آپ کسی کے آگے محتاجی نہیں لیکن ڈے بائی ڈے اور بھی چیزیں ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سن یا پورے کراچی میں وہ کشنل سینٹرز بھی ہیں خواتین کو سیکھنے کا موقع دیا جا رہے ہیں لڑکوں کو سیکھنے کا موقع دیا جا رہے ہیں اور پھر وظائف بھی دیا جا رہے ہیں تو جو بھی حکومت وقت اگر کوئی پوزیٹیو کام کرتی چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ پنجاب کی ہو یا سندھ کی ہو تو اگر اچھا کام کریے تو اس کو فیر اور طریقے سے ہو رہا ہے تو اس کو اپیشیٹ کریں اور سیکنڈلی کوئی کسی کا حق نہ کھائے جیسے انہوں نے کہا کہ جلد بازی کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ بز بیف کر سب کو ان کا رائٹ ملے گا باہر ملک میں یقین کریں جو بسوں میں بھی سوار ہو رہے ہوتے ہیں نا ٹراول کتے وہ بھی کیوں میں ہوتے ہیں ہمیں اثر میں ایک ہم ایک یوسٹ ہو گئے کہ ہم نے بتمیزی کرنی ہے بس یہ سوچا ہے جب ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ کیوں رہی ہے آپ کا آئی دی کارٹ اور یہ یہ تو بس ریلاکس ہو جائیں پھر تین مہینے کا ڈیرشن بھی کوئی ہے تو نہیں کہ کل ختم ہو جائے گا آپ کو نہیں ملے گا تو جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ریسک اور یہ جو فیسل یہ ایک ریٹیشن ہے آپ کا حق بنتا ہے رہے رہے ہیں ، آپ کو دیے گا جائیں گھے ہیں کہ ان کے اپنے سوائے ایتی اے پورے ویک سے سروی کروایا ہے اور یہ مبکہ آپ کا ایک رہے ہیں بہتی امنز نے ایک ایک طرح پرطو رہا ہی ہے اور اور وہاں پر اے ایتی کورس بھی کروا ہے ہی ہے ایتی کورس بھی بھی بہت کچھ ہوا ہے بہت کچھ ہوا ہے بہت کچھ ہوا ہے صرف بہنز انکم سپورٹ نہیں ہے ایک بہت ساری اپاوز przepوزرٹ پر ایتی ایتی قویر ہے اور اگر آپ کے پاس کچھ سٹوڈنٹ سے آپ کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو وہ اس کو بھی بہت آسانی مجھلہ یہ ہے کہ لوگوں کو نا ان چیزوں کی آویرنس بھی ہے جیسے اب یہ بتا رہی ہیں کہ وکیشنل ٹریننگز ہو رہی ہیں آئی ٹی ریلیٹیڈ تو وہ ساری امام اس چیز سے باخبر نہیں ہیں یہ کہ آپ کا چینل ہے کہ ایسا میڈیم ریسورس بن رہا ہے کہ جس کے تھروھ لوگوں تک یہ بات پہنچے گی کہ جی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں میں نے اسے ڈسکس کیا دو دن پہلے اور مجھے سٹری سنڈے ہی تو تھا تو میں نے کہا بس آپ نے آنا ہے نا تو انہوں نے کہا بس منگل کو میں آرہا ہوں اور کہیں تھی میں اس لیے جلدی آرہا ہوں کیونکہ یہ اسی ویک میں جو ہے ہر ابری این آرہا ہے اور کاخرہ کاروزام ٹřیوandsرار کے ساتھ بھی سوğu کاروزام ٹرین ٹرین کیا پہلے اور مارش پیپلز پسکٹی اور اکرہ یونیورسٹی کے ساتھ بھی کاروزام ٹرین کاروزام ٹرین harmless ایک ہم تھے لکھے لکھونے گھے did失 описании اور اسی آپ لائے میں شکریہ ہوں کہ جو ہم جیچل نہیں потому آپ کو صرف عقریہی لائے звон خدم گھر وہ بات پہنچی نہیں ہے کہ یہ جو 1917 کی تم 눈قرحہ تو 我是 جاںifie ہو رہا ہے کتنی بھی میں نے کتنی میں نے بھی کہا یار کچھ خواتین کو یہ پتہ نہیں ہوگا خاص طور پر فور کے چرنگی سے آگے چلے جائیں اللہ کی بستی پتہ نہیں خدا کی بستی ہے وہاں کے لوگ ہیں ابھی بھی میں اتنا مجھے وہ میں نے کراچی میں بھی ابھی جگی میں لوگ رہتے ہیں ابھی بھی کتنے اٹھا بھی دی ہیں لیکن پھر وہ کوئی پل بن جاتا ہے اس کے نیچے لوگ رہنا شروع کرتے ہیں یہ جب میں نے سٹیٹ بینک والی فائننشل اسکیم پہ کام کیا تھا اور جب نیچل فائننشل لیٹریسی پروگرام پہ کام کیا تھا تو اس ٹائم پہ بھی جب ہم انڈر ڈیویلپ ایریاز گئے تھے تو میں آپ کو بتا ہوں اسیو کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے سین ایسی تک نہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں اب وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ وہ ہو تو پہلے تو ان کا پاکستانی کے لیکن وہ کسی صوبے سے اور پروینسی وزیٹ کر کے وہ بنائے ہوئے نہیں ہوتے اور ان کے ساتھ اور پاکستانی کے لیٹریسی ڈیویلپ اگر آپ سے ہوں گے کہ ایک سایکی بنینی کہ ہم ہے جو ہم ہے جو ہم سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے سامنے والا جو بتا رہا ہے وہ غلط ہے یہاں الیکٹرک سٹی کا اشیو آئے روڈ شیڈگ ہو تو سن گورمنٹ علاکہ سن گورمنٹ کے دومین میں الیکٹرک سٹی ایک کھے الیکٹرک نہیں آ رہا ہے اور دے اچھا میں کوئی روڈ پھوٹ کا شکار ہو جائے یا پانی کھڑا ہو جائے بایشوں میں سن گورمنٹ کہیں کوئی اشیو ہو جائے ہماری عوام بے باقی دیکھو لیکن ایک دنیا ہے چلو ہماری عوام بے باقی دیکھو چلو ٹھیک ہے مجھے آپ نے مجھے ب喂 weed مجھے نہ چھیڑیا ہم آپ کو چھے دیا ہو جائے کہ ایک بحالی ہے کہ بھائی ہے ہم نے جواب دیے گرہ بحالی ہے نا بات یہ نہیں ہے جب ہمارے پاس جب vote election آتے سارے منسٹر ایک ساتھ جاتے ہیں یعنی کہ ایک پارٹی کے سارے لوگ جو ڈیفرنٹ آف کورس جگہوں پہ پر ڈیزنیشن دی جاتی ہے اس سب ایک ہی ہوتا ہے کہ ایک مہرا ہے اور وہ ہے یہ فلیگ ہے اس پہ ہی لگانا ہے یہ تیر کا نشان ہے اس پہ سب اسی تیر پہ لگاتے ہیں پھر لیکن جب وہ جیت جاتا ہے تو سب کو الگ الگ ایک دومین دیے جاتا ہے یہ کر لیں یہ کریں تو آف کورس وہ تو ایک اس تیر کو دیکھ کے آپ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ وہ بلاول وہ زرداری وہ بے نظیر ہم نے اس کو ووٹ دیا تو وہ اسی اوپر والے کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں نہیں سنتے ہیں ہماری بات تو ان کا کام ہے کہ وہ تمام لوگوں کو اٹینشن دیں کہ ہماری عوام جو ہمارے موں کے پیچھے ہمارے لیے ایک ووٹ دے رہی ہے تو اگر یہ دپارٹمنٹ ہماری دومین میں اگر ہماری سرپرستی میں آ رہا ہے تو کیوں نہیں ان کا مسئلہ حال ہو رہا کیوں عوام بلک رہی ہے اب وہ ایک ایک دپارٹمنٹ میں جا کے وہ لوگ آگے سے بولتے ہیں ہماری بات نہیں ہے تو پھر وہ اس سے کیا ہوتا ہے ایک اگرس سے بہتا ہے بندہ کہ ہم نے اس مور کو دیکھ کے یا اس تیر کو دیکھ کے ہم نے نشان پر ہم نے مارا ہے کہ ہماری آگے ہمیں سہولتیں ملیں گی پاک نہیں ہوگا تو وہ اس بہلے بندے کے بعد جانے کے پیچھے وہ اتنے محصوم ہیں وہ اسی کو سوچیں گے وہ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ یہ چیز ہوگی کیونکہ سپیچ کرتے ہوئے وہ جس نے کمیٹمنٹ کی تھی وہ اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں محصول کے ساتھ نہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے مگر میں یہ کہوں گے کہ یہ ملک سپکا ہے بلکل صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے اس چیز کو توبہ یہ ملک آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے ہم سپکا ہے ہم لوگ چیز بھی اسیوز کرتے ہیں آپ بھی کریں گے میں کچھ کونرز ایسی بھی جانتی ہوں اس ٹوٹ سے آپ بھی گزرتی ہیں ہم سب شہری ہیں بلکل ساتھ کو اگر ایک شاپر دیکھیں گی نا تو مورننگ میں آپ دیکھیں گے دس پندہ شاپر آپ کو کچھے سے بھرے میں مل جائیں گے میں نے کہا ہم لوگا یہ مورنگ ہے شہر تو ہم خود بنا رہے ہیں ہم گورنمنٹ کے اوپر ملبا دال دیتے ہیں آپ کے گھر میں تھوڑی سی ٹوٹ پوٹ ہوئی کوئی کنسٹرکشن آپ کروارہی ہیں کچھن بنواری ہیں کچھرابار یہ سارا آپ کا جو بھی ملبا چھلبا ہوگا گورنمنٹ کے اوپر دال دنے کے لیے ہوئی ہے مگر آپ روڈ پر جا کے دال دیتیں میں کہتے کیسے سین گورنمنٹ میں بنائیں گے شکرا پانی بل جائیں گے ہم خود بھی کچھنا پانی بلدگی ہے سین گورنمنٹ ہے تو یہ نہیں ہے ہمارا ملک ہے ہمارا کناچی ہے اب اب یک میں ایک روڈ میں جان کے اس میں گزائیں گے اتنا ایک باورڈر ہے آپ کو پتا ہے سگنل پر ترک زیادہ اگر آپ جان کے آگے گاڑی کاری کریں گے سیکنڈ آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک گورورنمنٹ نے نالا بنایا ہے اب کو نالا پانی کے لئے گندگی اس میں کچھرا ایزیسٹ کہ آپ کسی بھی وہ جو آتا ہے کچھرا اس کو پیسے دینے میں جان جائے ہم شہری ہی ڈالتے ہیں ہم لوگ سیولیزیشن کی طرف نہیں ہیں ہم ایوینڈنیس کی طرف نہیں ہیں ہمیں سیوک سینس ہی نہیں ہیں کہ آیا کہ یہ تکلیف ہمیں نہیں ہمارے آنے والی نصروں کو ہوگی جب ہم پاکستانی آوٹ آف کنٹری جاتے ہیں سب سے زیادہ رول فالو کون کرتا ہے پاکستانی بلکل وہاں کیوں ہم پاکستانی ہم وہاں کیوں اتنے رول فالو کرنے والے بلکل یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا گھر ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ دیلیز کے باہر سے دوسری دنیا شروع جاتی ہے نہیں نہیں آپ کو بات سمیں میں اگری کرتی ہوں کہ واقعی میں ہمیں سیوک سینس نہیں ہے اور ہم بلیم کر رہے ہوتے گورنمنٹ بھی گورنمنٹ اگر بنا کے چلی جاتی ہے اس کے بعد لیکن یہی گورنمنٹ دو نمبر روڈ بھی بناتی ہے معذرت کے ساتھ دو بارش کی دو بونے گرتی ہیں کھٹا 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 میں نے کوئی دو تین ویڈیو بھی بنائی تھی بازی یہاں پہ بھی تھوڑا سا خلطی ہے اچھا جی آپ بتائیے کہ جیسے ہرسمنٹ کی بات کیونکہ آپ کا میں اس میں آتا ہے میں چاہوں گی دوڑا سام خواتین جب کوئی گھر میں اکثر ہزبنڈ مار دیتے ہیں تو لوگ نہیں کمپلین کرتے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کمپلین نہ کرنے کی وجہ کے اپنے فیملی کو بچانا تو ایک فیملی صرف عورت ہی بچائے گی ہزبنڈ نہیں بچاتا تو ایسی خواتین آپ کے پاس کس کرائیٹیری کی خواتین آپ کے پاس آتی ہیں یا کون سی تکلیب میں مبتلا ہوتی ہیں تو آپ کے پاس آتی ہیں ڈومیسٹک وائلنس جسے کہتے ہیں تو اس میں ہر طرح کو ہی کور کریں گے ایک خالی ایک گھریلو مسئلے کو نہیں لے کے چلیں گے کہ ایک ہزبنڈ وائف کا ہے ہرسمنٹ کے اندر مطلب اب دیکھا جائے تو بہت سارے ٹولز ہیں جس کے تھرو ہماری جو فیملز ہیں وہ ہرس ہو رہی ہیں آپ کو ڈیفرنٹ نمبر سے کالز آرہی ہوتی ہوں گے آپ کی ایک آکاؤنٹس ہاک ہو رہے ہیں فیک آکاؤنٹس بن رہے ہیں جسے جو پوپولر پرسن ہیں اسے جو پارٹ آف آرہیسمنٹ آپ کے ٹک ٹک آئی ڈیس ایک بلنے میں ہیں بایی ارہیسمنٹ اسے جو کانٹینیو کوئی آپ کو اگر کسی پلیس پر دیکھ رہا ہے وہ آرہیسمنٹ ہے پتہ آپ کو اچھا 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 اوزو ایک یہ ہوا ہے وہ بھی آرہیسمنٹ ہے اچھا اچھا یکین کرو میں ایک وجہ دکھتی ہیں اس میں وہ لڑکی اپنے ہسمن کے ساتھ بڑے ویسے دراما دیکھتی ہیں اسے کا اصبا ہے کہ وہ پیچھے کیا ہے ایسے کر کے نا صوفے پر جیسے کیسول ہی ہوتے ہیں بچے کیوں پاؤں پر کر کے ایک دن میں کالاتی اور ایک ویڈیو کالاتی اچھا میں نلیسیو کبھی بھی نہیں کرتی اگر اسیف کروں تو میں یوں کر دیتی ہوں کبھی بھی یوں نہیں کرتی میں یوں کر دیتی کبھی بھی کبھی اوپر فرین پیکک اپنی سبتر تو میں پھر اصبا اصبا رہے تو یہ کال آرہی ہے تو کیوں کر رہا ہے بھائی یہ بندہ نا کال اچھا اس لڑکی کا دکھا رہا ہے یوں کہ کال ریسیب کی تو اپکورس آپ کی پچھر آپ جیسی بیٹی وہ تصویر آگئی اور اس بندے نے اپنی نیچے ایک فضول سی ویڈیو آن کیوئی دی اچھا اس پہ اس نے تصویر کھے چلی اچھا اب اس کے بعد وہی تصویر کھے چلی اچھا اب اس کے بعد وہی تصویر کھے چلی اس کہہ رہا ہے کہ میں آپ میرے سے بات کرو مجھے ٹین تھاؤزن دو اور ورنہ میں یہ پچھر اب اس جو میں تم موجود ہو وہ یہ توری کہہ گا کہ اس نے اس نے بس ہلو ہلو کر رہی ہے اور اس نے اتنی کویکلی جو اہنا اس کی پچھر کھے چلی تو آپ لوگ میں یقین کریں کہ یہ خواتین کو پھر اس کے کافی بلک ملک ملکم ہے دومیسٹک کو اگر ہم سائٹ پر کریں تو جس طرح جو ورکنگ لیڈیز ہیں جیسے سب ہی ہیں اب یہ پاپولر ہیں فیمیس ہیں ٹھیک ہے اسی طرحی کسے بس کر جو بس کر جو بلوش فیمیس لیڈیز کا زیادہ مشکل ہوا ہے ان کے نمبر چیزیں اسکلیٹ ہوکے یہ بڑا ایک ڈسٹرمنس والا میں لندن سے کال آگے میں تو خود میرے کہ آپ کے گروپ میں ہیں سعودیہ سے لوگ ڈال دیتے ہیں کہیں ساپ کا نمبر مل گیا آپ کو تنگ کرنے کے لیے اور انہوں نے اٹھا کے فیس بک پر فیک ایڈی بنا کے لیے میں یہ جانتی ہوں جب آپ پوپلر ہو جاتے ہیں تو آپ اور زیادہ سنسٹیب اور سکیور سمجھدار بھی ہو جاتا ہے سمجھدار اور سکیور خود کو رکھنا پڑتا ہے اس لیے اگر مجھے کبھی کوئی ان نمبر سے کبھی بھی آج تک نہیں آئی ویڈیو کال اگر آتی ہے تو میں سب سے ترے سے سیزن نہیں کرو یہ آپ کے ہاتھ میں آپ کو بھی زبادستی پورس نہیں کر سکتا میں کہتی ہوں گورمنٹ کا تینکی جو انہوں نے اپشن رکھا پورسٹنی نہیں نہیں ایک اپشن ہے لنک اوپن نہ ترین آپ بلوک کرو سمپل اس دیو اس دن رومے میں بار بار اس بندی کو کال کر رہے ہیں اے اللہ کی بندی مجھ سے پوچھ بلوک مار آپ کیا ہوگا اب تو بہت آسان کر دی ہے تو آپ کیوں اس کی بار پر ریسیو ارلو تھک یہ لوگ پاس تینشن کھا تھا دوبارہ گرے گا دوبارہ بلوک کھا تھا آپ کے پاس بہت اچھا option ہے میں کہتی ہوں یہ جس نے بھی بنایا اس کو سلام ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی پھر سیکنڈی آپ اس پہ کال کر لیں وہ کیا ہے نہیں نہیں فیس بک کے ایڈی سو کنے لوگ ایکسیپ کرے وہ ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر ریکویسٹیں چلی جاتی ہیں آپ کے کمان فرینڈ سرکلز کو پھر وہ اکسر ایسا ہوتا ہے کہ کال زاری ہوتے ہیں یہ آپ کا ہی آئیڈی ہے آپ کے نہیں ہوتا بیسکلی روج ہمارے آن یہ بڑا ایک عجیب علمیا ہے کہ ہم لوگ کسی بھی چیز کو نہ سیریس نہیں لیتے ہم کہتے ہیں ہوں رہا ہے ہونے دو تو یہ میں کہوں گی اوپر کمی ہے اس کو میں یوں اوپر کرتے ہیں دونوں ایک دومن پہ آئیں اور وہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس وقت پوزیٹیو اقدامات کیا کر رہی ہے جس کی ہمیں اوپر کمی ہے ایک سیکنڈ یہ کہ جیسے وومنس پولیس اسٹریشن ہمارے لیے بنیں ٹھیک ہے وومن بینکس ہمارے لیے بنیں ہرسمنٹ کوئی کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس فوراں ایک نمبر پہ کال کر سکتے ہیں آپ کو فائی ہے آپ کو فائی ہے میں ہم پاس فائی ہے کو فیس کرنے کے لیے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی ایک پروپر پروسیجر جو اگر آپ بائی ریفرنس جا رہے ہیں تو آپ کا کام فرس انسٹنس پہ ہوگا لیکن یہ کہ اگر آپ نورملی پروسیجر فالو کر رہے ہیں تو ایمیل تو آپ کو تین چار پھیرے لگانے پڑتے ہیں لیکن یہ کہ وہ پروسیجر سمجھ لیں تو کچھ نہ کچھ لانگ دوریشن کے اندر 3 to 4 منس میں آپ کا ایکشن یا ایمپلیمنٹیشن اس کے اوپر ہو جاتی ہے لیکن اسٹل وہاں پہ بھی کافی لوگ آر ہوتے ہیں ابھی اسفر میسر صاحب ڈی آئی اچھ اسفر میسر صاحب نے ایپ جو ہے وہ لانچ کیا ہے زبردست اس پہ یہ ہے کہ جیسے پنجاب پلس کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایپ ہے وہ ایپ جو کالج گوئنگ بچیاں ہیں جو سکول گوئنگ بچیاں ہیں وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے اپنے موبائل میں اور کہیں بھی کوئی ان کو حراظمنٹ کا سامنا ہے کہیں وہ انسیکیور فیل کرتی ہیں تو ون کلک پہ آپ کی ڈیٹیل آپ کی لوکیشن جو ہے وہ سیفلی فورا جو ہے چلی جائے گی اور آپ کو ٹریس آؤٹ کر کے آپ کو پیمپر کر لیا جائے زبردست بہت بہترین افرمیسر صاحب نے یہ بہت بہترین جانا میں تو کہتے ہیں یہ فضول ٹک ٹک بنانے سے بہتر ہے آج سے میں سوچ رہوں مجھے بہت ساری وہ دے دی جی آپ کام کی میسیجز دے دیں جنازین آپ کو کہتے ہیں یہ ایسا ہے سندھ حکومت کی اگر کسی کو یہ پرابلم ہے تو یہ ٹک ٹک نہ بنانا لی جائے سیشن کرنا چاہیے میں لوئیس مائی پروٹیکٹر انسانل ایک اگرانیزیشن ہے اس کا حصہ ہوں اگرین 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 ہماری ہماری ویمنز حرائیسمنٹ اور چائلڈ حرائیسمنٹ اس پر زیادہ کام کیا جاتا ہے اور بہت کانفرڈیشنل ہے کہ اور بلیف کریں زینہ بارلٹ زینہ بارلٹ ہو گیا یہ بہت بہت تین انسانلہ شروع کیا ہے اس میں کوئی بچھا یا کوئی بچی ہائی وکراس لیں کر سکتا اتنا زیادہ یہ سیفلی ہے اس میں رسکشن ہے ایسے کہ بہت لوگوں کو ایورنس نہیں ہے ٹولز نمبر یاد نہیں ہے کم سے کم اپنے بچوں کو میں یہ کہوں گے اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے سیل فون نمبر کچھ ایسے ایمرجنسی نمبر یاد کروانے چاہیے اور بلخصوص آج کل کا جو وقت چل رہا ہے اس میں یہ ہے آپ اپنے بچوں کو ایورنس 1-5 زندہ بار 1-5 زندہ بار 1-5 ایک چیز میں آنا چاہ رہا ہوں کہ سن کے پروڈیکٹ ہیں جو بڑے پوزیٹیو ہیں جو لوگ یوت کے لئے بڑے اچھے ہم دو تین چیز بنیادی چیز میں اچھے ہوئے جیسے ہمارے روڈ اچھے نہیں ہم ان سے باہر نہیں ٹھلتے ہم اس سے پروبلم ہے گیس لیں بجلی نہیں پانی نہیں ہمیں اتنے ہلجے میں تو پھر اس طرف کیا جائیں ہم لوگ یہ تین چار چیز میں ہم اتنے برے طریقے سے اتنے دھسے میں کہ کوئی husband بچارہ جب سے تھکا جاتا جاؤ یار سلینڈر بھروا کے لوگ گیس نہیں آرہی اچھے mentally ہم لوگ پچھلے پانچ سالوں سے ایسے اکڑے میں دماغ ہی طور پہ کہ ہم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں گیس چلی گئی اور بجلی چلی ابھی ایک بات میں ایڈ ہے اب پاکستان ایسا ملک نہیں رہا جہا پہ سروائیول کر سکے میں نے کہا سر آپ کو لگ رہے کہ یہاں پہ آپ کی جو لائف ہے وہ مشکل ہے میں نے کہ باہر جا کے بھی آپ کی لائف اتنی مشکل ہے ایسا نہیں کہ لوگ سوچ رہ ہوتے کہ یہاں پہ پہ پرابلم یا چیلنجز کو فیس نہ کریں اور چھوڑ کے وہاں چلے جائیں تو یہاں پہ جتنا ہی ہے کہ آپ کو میڈز مل جاتی ہیں چیزوں ہو جاتی ہیں جو آپ کے سسٹم میں آپ کے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں لیکن جب آپ باہر جاتے تو آپ کی لائف مزید ہو جاتی ہے تو جو انسان اپنے ملک کے اندر اپنے ایوینیوز اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے ساتھ سے کچھ نہیں کر سکتا وی آؤ نہیں نکال سکتا تو وہ باہر جا کے بھی مجھے نہیں لگتا کہ کچھ کر سکتا ہے میں یہ چیز بالکل تسلیم کر رہی ہوں کہ نو ڈاوٹ انفلیشن ہے مہنگائی ہے مطلب لوگوں کے لئے کام کرنا ٹف ہوا ہے اب ہم اس چیز سے بلکل اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ ایسا نہیں ہے لیکن ہاں اس کے ساتھ رہتے وے ایڈاپٹی بلیٹی اور چینجز کو لاتے وے جو بیتر ایوینیوز ہیں ہم نکال سکتے ہیں تو ہم تھوڑا سا پوزیٹیو میں اسی ملک کے اندر لوگ کام بھی کر رہے اچھا اروج ہم چھوٹی بریک لیں گے ہم continue کریں ازمان جی اروج کے ساتھ ایک چیز دونوں کی باتیں سن رہی ہوں جی یعنی ایک چیز کی اکلیمت ہوتی جی 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 کوئی بتمیزی کرتا ہم دو بار سنتے تیسی بات اور پانچ بار ہم اس کو شاٹ اپ کال دیتے آپ کو کوئی تنگ کرتے ہیں بار بار کال کرتے ہم ایک بار اگنور کریں گے دوسری بار تیسی بار چوتھی بار ہم کو اچھے تھے کچھ بیٹر تھے لیکن آہ 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 لیکن لگے جیسے جیسے دنیا آگے جا لگے وہ اپنے لیے ہم سے بیک والے کنٹری تھے میں نے دوبائی کو کتنا فیمس نہیں دیکھا لیکن دوبائی اب بہت بڑا ماشاءالنام ہو گیا منگلہ دیش ہے ان کا ریٹ ہمارا روپیا اور ان سے بھی دیڈ روپیا آہ انڈیا ایک ساتھ آن ہوا آج انڈیا نے سمندر میں سے ٹرین آن کر دی ایس کروڑ عبادی چوبیس لگ لگ بگ اتنا اگر ہم دیکھا جائے تو ہم کہیں گے کہ ہم آگے اتنے سالوں میں چینج کیا ہوا ایسا کہ ہم اپنے ملک میں اگر بنیادی چیزوں کے اوپر ہی رڑکتے رہیں گے تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوگا یہ کوئی اتنے لیے مشکل نہیں ہے میں یہ سمجھتی انہوں کہ یہ بہت مشکل ہے کیا بجلی کے بل اور پھر مجھے ایک بات کا بڑا پرابلم ہو رہی ہے اگر ہماری عوام محنت کرنے سے بھی بھاگتی ہے نا میں بتا رہی ہے نہیں نہیں میں ان لوگوں کی طرف آ رہی ہوں ایک بندہ اگر ٹھیلا لگاتا ہے نا اس کے اوپر اگر عوام گورنمنٹ کا کئی برڈن آ جائے گا نا اس کا پورا گھر ڈسٹرپ ہو جائے گا اس دور حکومت میں میں نے لوگوں کو خودکشی کرتے دیکھا ہے اور اس کا حساب صرف اس حکومت کو نہیں بلکہ یقین کریں ہر اس شخص کو مجھ سے بھی حساب ہو جائے گا کہ تم نے بھی سنا تم نے بھی دیکھا تم نے آواز کہاں بلند کی ظلم یعنی کہ مولا علی کا قول ہے کہ ظالم کے برابر میں کھڑا ہونا بھی ظلم کرنے کے برابر ہے لیٹس یہاں لیں گے بریک اور ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہی گوڈ مورننگ وچ سبی وینس ٹی وی کے ساتھ پھول کھلنے لگے جگ مک آئے جہاں رات روخ ستھوئے آ گئی پھر صبح پھول کھلنے لگے جگ مک آئے جہاں رات روخ ستھوئے آ گئی پھر صبح ویلکم اگین گوڈ مورننگ وچ سبی میں ایک بار پھر خوش شامدید کہتے ہیں میرے ساتھ ماشاءاللہ ریپریزنٹ کر رہی ہیں عزمہ کامران پیپرز پارٹی کو اروج فاطمہ پیپرز پارٹی کو دونوں ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے ڈووین کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں تو میں ذرا سا عزمہ جی سے ایک بات پوچھنا چاہوں گے ماشاءاللہ بڑا اچھا پیپرز پارٹی کا پورے پاکستان کے لیے ہماری جو یوتھ ہے جو جنریشن ہے ان کی سکل ڈیولپمنٹ سٹرونگ ہونی چاہیے تاکہ وہ مہتاجگی ختم ہو جائے کبھی کبھی بچے میں جو دیکھتی ہوں کہ ڈگریہ ہیں لیکن جاپ نہیں ہیں لیکن جب آپ آن بزنس آج کار تو آن لائن ہے بہت کچھ میں دیکھ رہی ہوں تو جیسے جیسے گورنمنٹ کو لگتا ہے کون سا ڈومین لے کے اس کے لیے فوراں کئی نہ کوئی ایک پروجیکٹ لے کر آجاتے ہیں جتنے بھی بچے ہیں جو چائیڈ لیبر جو کہتے ہیں منا ہے ابھی بھی کر رہے ہیں میں گاڑی ٹھیک کروانے جاتی ہوں وہاں پر چھوٹا بارہ سال کا بچے کام کر رہا ہے ٹائر گندے ہاتھ ہو رہے ہیں اس کو کلم پکڑنی کی ہونی چاہیے پینسل پکڑنی اس کے آت پہ پانے پکڑے ہیں تو اس کے باپ نے اس کو لگایا ہے کبھی باپ نے نہیں کبھی کسی اور نے یار ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم اسی بچے کو جو ہی سوڑا دن یار قسم سے میرا دل کرتا ہے سو روپے کی خاطر جو بچہ دس بجے نو بجے جاتا ہے رات آٹھ نو بجے جاتا ہے بارہ گھنٹے سو روپے لے کے جانے کیلئے کیوں نہیں ہو سکتا کہ اس بچے کو وہ ہنڈرٹ روپیز اس کو ایک دن کیلکولیٹ کیے جائے کہ جتنے دن تو پریزنٹ کرو گے بیس دن سکول جاتے ہیں سیڈرڈی سنڈے نکال گئے تو وہ ہی دو ہزار روپے اس کو مہینے کا وظائف دے دیا جائے تو وہ زیادہ نہیں اچھا اور اگر سال پورا پڑے تو اس کے اندر انہیں کہے گی کہ تمہیں یہ پیمنٹ بارہ کتنے بن جائے گی جو بھی بنے گے اس کو دے دیا جائے تو کتنے تین اگر دو ہزار کے حساب سے بارہ دو ہزار کے حساب سے کیا بن جائے گا میرا گر میں کافی اچھا کارا مہین بن جائے گا تو وہ اگر اس کو دے دیا جائے بیس ہزار بائیس ہزار تو سال کا تو اس کو برا تھوڑی ہے کیا کہتے ہیں آپ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ حکومت وقت ایسا کیوں نہیں کرتی ایسا کیوں نہیں کیا حکومت وقت نے آپ کو بتائی ہے یہ جو بیڈر انکم سپورٹ ایڈوکیشن سپورٹ جو ایڈوکیشن سپورٹ جو ایڈنس نہیں ہے مجھے سیلے کیوں ساپ نیسہ کیوں کچھ دینگئے ہیں کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو اس طرح کے وزائف بھی لے رہے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھانے ہیں اوہ بتائے نا آپ کیا کریںک مجھے ید ہر گھر جاکر官 کا روز انا یونی فارم پر جائے گا؟ ایسا نہیں ہو ستا نا سم گورسنڈ تا کردار بہ خوبی نہیں بھار رہی ہے کہ ہمارا سن پڑھے پڑھے گا سن تو بڑھے گا سنت یہ بات ہے نا تو ہم پڑھانے والے تو بنے ہیں میں بتاؤں ہماریاں معزد کے ساتھ کہوں گی پاکستانیوں کے اندر ایک یہ چیز ہے ہماریاں حسون کے میار گھورا رنگ اور تعلیم کا میار انگلیش بولنے والا ہے بہت گہری بات ہماریاں یہ نہیں جانتے یہ نہیں جانتے لوگ کہ آپ کے گھوری رنگ کے پیچھے آپ کا کیا کردار ہے آپ کے انگلیش کے پیچھے آپ کی کیا زبان بہت پیاری بات سن گورنمنٹ میں جب یہ وضائف باندھی ہیں خواتینی آویل کر رہی ہیں بچوں کے وضائف بھی لے رہی ہیں تو وہ بچوں کو کیوں نہیں بھیج رہی ہیں دوسری بات بچوں کی تعلیم کی عمر ہے جب کلم ہاتھ میں ہونا چاہیے اس وقت وہ ٹولز ہاتھ میں لے بلکل ایس مگر میں یہ کہتی ہوں کہ کیا ان کے ماں باپ کو نظر نہیں آتا فری ایڈوکیشن جب ان کو مل رہی ہے تو ان کو وہ کیوں نہیں پڑھاتے میں نے ایسے بچے دیکھیں جو ایسی بچیاں دیکھیں جو گاؤں سے لوگ شہروں میں بھیجتے ہیں اور بچوں کی ایج آٹھ سال بارہ سال دس سال کیسے 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 سب سے پہلے میں یہ کہتی ہوں جو بیگرز بچیاں گھوم رہی ہیں جو حراس ہو جاتی ہیں جو آئے دن آپ نے دیکھا ہے ریپس کر کے مار دی جاتی ہیں پھیک دے جاتی ہیں سب سے پہلی ذمہ داری سب ہی پیلنٹس کی ہوتی ہے اپنے بچوں کو سیکیور کرنے کی ہم کیوں نہیں کرتے ہم کیوں اتنی گھوم ہو جاتے ہیں پیسے کی چامک میں کیا یہ چامک اولاد سے بڑھ کے نہیں پھر لوگ کہتے ہیں یہ حالات ایسے ہیں کموائیں گے نہیں بچوں سے کھائیں گے کیسے ٹھیک ہے آپ بچے کو بھیک مانگنا نہ سکھائیں آپ بچے کو ہنر سکھا رہے ہیں سکھائیں مگر اس کی لیمٹیشن ہوتی ہے ایج کی اس کو آپ بیل کروائیں کچھ تو پڑھائیں کچھ تو لکھائیں مگر میں نے وہ ہی کہنا کہ ہماری ہاں بڑی چیزیں کچھ ہوتا ہی ہے ایک حادثے نہیں بچتی اروچ کی طرف چلتے ہیں اروچ جس طرح ہم اپنی پوزیٹیف کام کری آگے کیا سمجھتے ہیں اور ایسے کون سے بلاول سا پروڈیکٹ لے کر آنا چاہتے ہیں یہ سندھ حکومت کی سوچ ہے کہ آگے ہمارے کیونکہ ہم ابھی تک کراچی کو اس لیول تک دیکھ نہیں پا رہے جو ایک کراچی ڈیزرف کرتا ہے اور شہروں میں آپ دیکھیں کہ کراچی کا بڑا نام ہے یہاں پر کوئی اتنے بڑے پکنک پلیسز بھی نہیں ہے کوئی خاص چیز ایسی نہیں بس وہی روڈ ہیں بچے روڈ بنا لیتے روڈ پر شور مچا دیتے لیکن کچھ بیچ کی پروڈیکٹ ہے جو ہماری نولیج میں نہیں مچاؤں گی آپ بتائیں کہ کوئی اور پروڈیکٹ اسے جو سندھ گورنمنٹ بڑا اچھا اس کے اوپر ورک کری ہے جو لوگوں کا بھی پتہ ہی نہیں ہے آپ کی نولیج میں کیا ہے وہ بتائیں ہیلتھ ریلیٹڈ جو ہمارے ہیشوز ہیں جو بہت زیادہ ایک کنٹری کے اندر آپ کا کہتے ہیں کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے اور اگر انسان کی صحت نہیں ہے تو آپ کا پیسہ ہر چیز جو ہے میں بولوں گی کہ وہ ویسٹ ہے تو ڈیفنیٹلی ہمارے جو کام ہو رہے بہت زیادہ وہ ہیلتھ کے اوپر ہیلتھ، ایڈکیشن، سکلز اس میں بڑی بڑی خوش آئین بات ہے کڈنی سینٹ ہیلتھ کے اوپر میں یہ بھی بتانا چاہوں گی آپ کو ابھی کینسر ایک مرز ہے کینسر کے لیے ابھی ہمارے جنہ کے اندر سائبر نائف جی 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 سائکلوجی ڈپارٹمنٹ بنا ہے جس کی اوپننگ ازرا پیشیو ساحبا نے کی ہے بالکل ایسے ہی ہے تو گمبت دیکھ لیں آپ گمز دیکھ لیں گمبت میں گمز حسپٹل ہے جہاں لیور ٹرانس پلانٹ ہوتا ہے وہ پاکستان سے پاکستان کے باہر سے بھی پیشنٹ آتے ہیں تو لوگوں میں ایورنیس نہیں ہے گمبت میں گمسو کو تو جاتے ہیں مگر ابھی ریسنٹلی صاحبہ نائف کے نام سے ارجنا کے اندر ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے جہاں فی آف کسٹ کینسر کا ٹھیکمنٹ ہو رہا ہے یہ 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 اپیسیشن جاتی ہے سندھ گورنمنٹ بلاول ساپ کو جاتی ہے ملکہ اس میں کوئش رکھ نہیں ہے اچھا کام ہے میں نے کہا کوئی بھی کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اپنا تمہارا ریسٹورنٹ کیسے چل رہا ہے زرا ہم اس طرح باتے کھواتین کی بات اور بتاو یہ کہاں سے سوچا کہ ریسٹورنٹ آن کیا جائے دیکھیں کافی سارے چیزیں مردوں کی دنیا ہے کہاں لڑکی تم نے ریسٹورنٹ کھول لیا اچھا وہاں پر صرف کرنے کے لیے بھی خواتین ہے یا نہیں 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 تم میل ہے but you know this idea is good like these people you know are finding out کہ آپ دیکھیں میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو پمس ہیں اتحاد وغیرہ وہاں پہ بھی انہوں نے ابھی جو پمس کے اوپر فیملز کو انگیج کیا ہوا ہے اور وہ کر رہی ہیں کام تو it's not a bad thing اگر خاتون مینت کر رہی ہیں مینت کر رہی ہیں انہوں نے 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 انہوں کیا ہے اور آپ کو دیتماعی کے ساتھ اپنا ایک کماڑ ہو ازت کے ساتھ تو اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے میری نظر میں فیلحال تو ملز ہیں but آپ کا یہ کونسپٹ میرے اپنے بھی سہن کرتا تو میں چاؤں گی کہ فیملز آئیں why not اچھا یہ کہ کچھ زیادہ کچھ کہے نا بولے کہ یہ کھواتین رکھی ایونس میں بھی رہی ایونس میں بھی تو کھواتین ہیں اپنے کنڈیکٹر ایونس وغیرہ شروع سے آپ کو پتہ ہے میں کھراتی رہی ہوں کھراچی کے اندر بس انسپرنگ فیسٹیول ہو گیا اس کے علاوہ ایتس ان بیچ سال کا کوئی ایک بڑا ایونس جو ہوتا ہے وہ میں کھرواتی رہی ہوں اس کے بعد تھوڑا بہت میں نے گاڑیوں اور پروپرٹی سائٹ پر کیا کام یہ ایسے ہی ہم دوست پیٹھے ہوئے تھے تو ایک مطلب دسکشن ہوا چیزیں ہوئیں تو ہم نے کہا کہ چلو اس کو کرتے ہیں سٹارٹ اپ بٹ یہ کہ انفرچنٹلی تھوڑا سا یہ کہ اس میں میں نے ایک قدم اور سٹیپ لیا اور جو میں نے سٹیپ لیا اس کے اندر جو جگہ اور جو پلیس میں نے لی میڈم وہ بلکل ڈیڈ اینڈ پلیس تھی بٹ جس بکوز بیگوز 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 نسل کانٹیکس کھی بجائے سے اچھا رسپونس ملا وہی دیٹ جگہ کو میں نے فائف تし passing ملٹپلاے کر دیا اور کام کیپ آن ورکنگ اندر جڑا کس کو میں اوپر گراف دے بائی دے لے کے جاؤ اوپر جنگ去了 وچ پر میرے روٹریانز نے بھی میرا کافی ساتھ دیا اور میرے بڑریشن یہ لوگ سارے مطلب آ رہے ہیں اور مجھے ایڈیاز دے رہے ہیں اوپرومنٹ کی چیزیں پتا رہے ہیں سبھی کو بھی میں نے دعوت دیا کہ آپ مہا پہ آئیں اور یوں ایڈنگ اپنے نیو کائنڈ اف ڈشیز آپ کا جو رہیں گی ایڈ اون چیزیں تو دیفنیٹلی it will make people engage کبھی نہیں کوئی خواتین بھی رسٹورنٹ ایسے بھی اللہ پاپنے عورت کو تو اکترام multi talented بنایا ہے اچھا آپ سب مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ کیسے اتنے multi tasking چیزیں کر رہی ہوتی ہیں یقیناً میری جو نیند ہے اس کے اوپر کافی فرق ہے میں ٹو آر سو کے پھر صبح جو میرا اوفیشل ہے سارا میں وہ دیکھ رہی ہوتی ہوں لیکن مجھے یہ ہے کہ مجھے کرنا ہے شام میں آکے میں سو جاتی ہوں اب سب یہ بڑا مجھ پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں دوست وغیرہ لیکن مجھے مزا آرہ ہے ایوان لائک کہ میں اس چیز کو جو پروگرس دیکھ رہی ہوں تو مجھے ایک سٹیپ بھی پیچھے جانا وہ اچھا نہیں لگ رہا اور آدمی یہ کہ دوسروں پہ چھوڑ دو کام کے لیے شوق نہیں بلکہ جنون چاہیے تو آپ کہیں دے جنون ہے بلکل بلکل اور جنون کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا کہتے ہیں جب قومیں بابشاہ رو کے جاگتی ہیں تو ملک ترکھی کرتے ہیں بلکل ایسے ہی اچھا ہے میری بیسٹ فشیز فور یو بہت جلد ہم وزید بھی کریں گے اور آپ کا آئیڈیز بھی ہم ضرور دیں گے کیونکہ آپ ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہو تو دوست محبت یہی کرتے ہیں کہ اس کو اور کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں ہم ہی ان دوستوں میں سے آپ کو اور زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں ماشاء اللہ دونوں میری بہنوں نے بہت اچھا میری ساتھ آج جو جو ورک خواتین کرے وہ کام آگے پریزنٹ کیا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں اچھا اس میں ساری جو عزمہ بھی کہہ رہی ہیں تھی اور عروج بھی کہہ رہی ہیں تھی کہ بسیکلی اویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے ایسا ہے لیکن ابھی بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گی چاہے وہ کوئی بھی کلاسپ بلانگ کرتا ہو چاہے وہ غریب ہو امیر ہو یا کوئی بھی ہو یاد رکھی گا ایک عورت ہی لیڈ کرتی ہے ایک عورت ہی پورے گھر کو پورے خاندان کو اور یہاں تک کہ اپنے معاشرے کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے اب وہ سیلیکٹ کریں کہ آیا کہ وہ اپنا کردار کہاں نبھا رہے گی بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں اس کے باوجود ایک عورت ہینڈل کرنا جانتی ہے تو آپ اپنے بچوں کی گرومنگ کرنے کا زیادہ کریڈٹ جو جاتا ہے وہ ایک عورت کو جاتا ہے لیٹسی ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والی جو بھی حکومت ہے یا جو حکومت ورک کر رہے ہیں جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی خیال کرے اور مزید ان کے ہاتھوں سے اچھا کام ہو اور لوگوں کو سہولتیں ملیں ان کو ان کی دعائیں لگیں بہت مجھے ہوتا ہے کہ کچھ اچھا ہمارے ملک میں ہو بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ کنٹریز بہت آگے نکل گئے ہم بہت ساری چیزوں میں آگے ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایک فیل ہوتا ہے کہ ہماری جنریشن ہم نہیں پیچھے رہتے اصل میں ہماری جنریشن پیچھے رہ جاتی ہے ہمیں ان کو بھی لے کے چلنا ہے آگے خود اکیلے نہیں جانا بہتنا پھر ہم اکیلے ہی رہ جائیں گے عزمہ جی خواتین کے لیے ماشاء اللہ اچھا انیشٹیو ہے اور اب یہ سوچنا ہے کہ وہ خواتین حق پر ہے کہ نہیں اچھا اس کا کوئی آپ نے کوئی پیمانہ رکھا ہے کہ پتا چل جاتا ہے کہ آیا کہ خاتون ہے بارہ ہزار روپے آپ دے رہے ہو بارہ ہزار کی نہیں کہ یہاں پر کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی خاتون کو ملے نہ یا کوئی خلط اس میں بھی آ جاتی ہے تو پھر کیسے آپ لوگ اس کو جج کر لیتے ہیں نہیں اب جو سسٹم ہوا ہے دیکھیں بائیومیٹرک اس میں آپ کی پوری ڈیٹیل ہی آتی ہے تھم لگ جاتا ہے تھم اپریشن ان کا لیتے ہیں بائیومیٹرک ہے تو زیادہ تھم اپریشن کیونکہ ہوم ٹاؤن کو یہ جیچ کر کے یہ بات جو ہے واضح رہتی ہے کہ آیا یہ نیڈی ہے یا نہیں ہے کچھ کمپلیز ہمیں پاس ایسی بھی ریسیف ہو رہی ہیں جو پرائیوٹلی ڈیوائیس لے کر بیٹ گئے گئے اٹھلیٹی سٹور پہ اور وہاں سے ان کو ہاف پیمنٹ مل رہی ہے ہاف پیمنٹ جو ہے کہاں جا رہی ہے وہ کرپشن میں جا رہی ہے اس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لائن اپ کی جا رہی ہیں تاکہ ان غریب عوام کی جو ہے کمپلینز آگے پہنچائی جائیں اس پہ بھی بہت جل انشاءاللہ کام دیکھیں گی آپ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرائیٹیریہ ہونے کے بعد اور آپ جب اوبزرف کر لیتے ہیں اس کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے اور کئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو پھر آگے نادرا بھی بیٹھا ہے اور آفیسرز بھی بیٹھے ہوئے جو اس چیز کو ٹیکل کر رہے ہیں جو ہمارا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں میرا کام یہ ہے کہ انٹری کروانا بین ازید انکم سپورٹ میں لیڈیز کی انٹری کروانا باقی جو بھی سٹیپ ہوتے وہ نادرا اور ہمارے آفیسرز بین ازید انکم سپورٹ پہ کر رہے ہیں میری بیس بیشز آپ کے لیے بھی عزمہ جی اور روچ آپ کے لیے بھی جاتے جاتے دونوں سے ایک ایک میسیج دیتے اور پھر اس سیگمنٹ کو یہاں پر انٹ کرتے تو سب سے پہلے میں چاہوں گے عزمہ جی یہ کیمرہ ہے آپ اپنی خواتین کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میں اپنی خواتین کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ جس پارٹی کا محصہ اوماب بالخصوص محترمہ شہید رانی بین ازید بھٹو صاحبہ عورتوں کو ہمیشہ سے پرموٹ کرتی تھی انہیں حوصلہ دیتی نہیں کیونکہ حوصلہ افضائی کرتی تھی میں یہ کہوں گی عورت کو اللہ پاک نے بہت مضبوط بنایا ہے اپنے کردار کو بلند رکھیں اپنے آپ کو اپنے کردار کو منوائیں اپنی بچیوں کو تعلیم بلوائیں اور بالخصوص آج کل لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ ہم جاپ کر لیں مگر یہ دور بہت فاسٹ ہو گیا ہے اپنا ہوم بزنس شروع کریں اس کو آگے لے کے چلیں تو آپ ترقی کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خود اپنا ایک بزنس کرتی ہوں فیبریک میں میں بڑی رہی ہے مجھے شوق رہا ہے میری پر بوتیگ بھی رہی ہے اور میں خود فیشن دیزائنر ہوں درسیگ رہی ہوں دیکھ رہی ہو خود آرنا ہی میں اپنے ریسز خود جو ہے دیزائن کرتی ہوں تو چھوٹے سے شروع کریں اور بڑی کامیابی حاصل کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں پتہ ہے نا اروج آپ یہ کیمرہ چندہ کون سا میسیج دیں گے خماتین سب ہی میں میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ جیس پارٹی سے میں بلونگ کرتی ہوں جیسے کہ میڈم نے بھی بولا تو نو ڈاوٹ بین ازیر بٹو صاحبہ ایک بہترین لیڈر اور ایک بڑی بہادر خاتون رہی ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ جو خواتین ہیں ہماری ان کو اپنے آپ کو کسی سے بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ کہ محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ہماری ہیں ایک ذہنی طور پر ایک کرائیٹیریا بنا دیا ہے کہ عورت کمزور ہے مرد نہیں اس کو کر رکھے دینا ہے ایزی لائف ایزی گوئنگ ہمارے سسٹم کے اندر لوگ سوچنے لگیں کہ ہم سوتے سوتے کمالیں اور کوئی ایسا انریلیسٹک اپروچ ہو گئی ہے کہ ہم محنت نہیں کریں اور ہمارے پاس شوٹکٹ کی ثروپ ایسے آ جائیں تو دیکھیں جی شوٹکٹ لائف کے اندر کچھ نہیں ہوتا انسان کو سٹرگل کرنی ہوتی ہے چاہے وہ اس کا تعلیم کا دور ہو چاہے وہ اس کو جوب کر کے کہہ دیا ہے تو محنت کریں اور محنت پہ ہی فوکس کریں اور اپنے بچوں کو بھی خود اعتمادی دیں اور اپنے بچوں کو عورتوں کی عزت کرنا سکھائیں بڑی پیاری بات عروج فاطمہ آپ کا بہت شکریہ عزمان کامران صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جی ناظرین اس سیگمنٹ کا اختتام یہاں پر کرتی ہوں میں کہ جیسے موترما فاطمہ جنا ایک بڑا نام ایک لیڈرشپ کی صلایت بین ازیر بھٹو سرخ سلام ان کو ایک لیڈرشپ صلایت پاکستان کی فرسٹ پرائم منسٹر آپ یقین کریں ایسی خواتین جو اپنا نام اور وقار کا میار ہمیشہ جانتی ہیں اور لوگوں کو منواتی بھی ہیں آج وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان کا نام بڑے بائزت اور باوقار انداز میں پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کا نام لیا جاتا ہے اور یہ صرف کارکردگی کے بینہ پہ ہوتا ہے آپ کے عظمت ایسے نہیں بنتی کچھ کام کر کے دکھانا پڑتا ہے بہت ساری سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں بہت بڑا دل کرنا پڑتا ہے اپنے لیے نہیں اپنی عوام کے لیے اپنی قوم کے لیے ایسی خواتین جو چاہتی ہیں کہ ان کی قوم ہمیشہ ان کی نسلیں ہمیشہ آباد رہیں اور میں افکورس کیونکہ یہ ریپریزنٹ کرتی ہیں بی بی فاتمہ جنا پاکستان کو اور میں یہ کہوں گی اسی طرح محترمہ بین ازیر بھٹو صاحبہ بھی اب میں ان کو بھی یہ کہوں گی کہ وہ صرف ایک صوبے کو ریپریزنٹ نہیں کر رہی تھی وہ پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہی تھی اسی طرح ماشاء اللہ عدی فریال صاحبہ ہیں اور ان کی بیٹی بی بی آسوا بھٹو بین ازیر کی بیٹی وہ بھی یقین کریں بہت بہترین کام کر کے آگے کیونکہ بھی ینگست ہیں اور آگے جو فیملز کو پروموٹ کرتی ہے اور جس میں فیمل لیڈرز جو ہیں وہ آگے آئی ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جس میں فیمل کا کردار اتنا آگے گیا ہو کہ وہ لیڈرشپ حقیقت بی بی آسوا بھٹو بھی ماشاء اللہ بہت اچھا بلاول صاحب بہت اچھا کام کریں میری بیسٹ ویشز تمام ان لوگوں کے لیے جو بہترین کام اور کار کر دی گئی اپنی قوم کے لیے بتا رہے ہیں دکھا رہے ہیں ماشاء اللہ کر کے دکھا رہے ہیں تو بیسٹ ویشز فور ایوریون اپنا بہت خیال لگے گی یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہی good morning with sabhi وینس ٹوی کے ساتھ welcome again good morning with sabhi میں ایک بڑ پر خوشیام دید کہتے ہیں اچھا جی یہ beauty سیگمنٹ آئے اور beauty تو بہت ضروری ہے نا آپ بھی دیکھ رہے ہیں میرا بھی look تھوڑا سا change of course ہم دیکھتے کہ خوبصورت کیسے نظر آنا چاہیے لیکن خوبصورتی کے چکر میں آپ اپنے انٹرنل چیزوں کو ڈسٹرپ نہ کریں جیسے بہت زیادہ گھو رہا ہونے کی چکر میں انجکشن لگایا جا رہے ہیں لگایا پتہ کچھ بھی نہیں تو اسی لیے ایک ایسے کنسلٹیٹ کے پاس جائیں جس کو educated ہو knowledgeable ہو authentic ہو ایسا نہیں ہو کہ آپ نے کسی نے recommend کیا اور آپ موٹھا کے کسی بھی beautician کے پاس گئے اور وہاں انجکشن بھی لگتے انجکٹ ہوتا ہے magician دی جاتے ہیں ڈریپس بھی لگتے ہیں سب کچھ authentic ہے لیکن آپ کس کے پاس جا رہے ہیں یہ بہت ضرور ہے جس کو knowledge ہے کہ اس نے کسی سے سنا اور آپ کو لگا دیا ہم اکثر کسی کے کہنے پر tablet بھی کھا لیتے ہے ایسا پہلے اپنی ایک history ایک bio data health consultant کو دینا پڑتا ہے پھر اس کے بعد وہ recommend کرتا ہے آپ کے کیا need ہے کوئی internal اور کوئی problem تو نہیں تو یہ بہت ضرور یہ تو لیٹس ہی آج جو میں special program میں نے ایک segment beauty segment create کیا وہ آپ کے تمام جو لوگ گورا ہونا چاہتے ہیں جو لوگ کی skin بہت زیادہ جو ہے لٹک رہی ہے اور وہ لوگ جن کے pores open ہو گئے ہیں جن کی وقت سے پہلے بھی اگر internal problem کی جیسے ان کا چہرے میں glowing ختم ہو گئی ہے ان تمام باتوں کو discuss کیا جائے گا تو میرے ساتھ یہاں پر سینئر بیوٹی ایکسپورٹ کاسمٹولوجس اسٹیٹک اور میں یہ بھی کہوں گی کہ ماشاءاللہ ان کے پاس اگر اپنے اپنی skin کو میں ابھی ہو کے آئیں ہوں اسی لئے تو آپ دو تین سٹنگز بھی ہوتی میں ابھی ایک کروائے مجھے مجھے چینج اچھا محسوس لگ رہا بہت اچھا تو آپ اگر ان کے پاس جانا چاہتے تو سب سے پہلے آپ کو مجھ سے مل نا ہوگا یعنی آج کے پرگرم میں ہمیں سائرہ رہت راؤ کاسمٹولوجس بیوٹی ایکسپورٹ السلام علیکم علیکم السلام سب سے پہلے آپ کو خوش حمدید دیل کی بہت خوش دیا ہمارے گوڑ مرنگ بلکل تو آج ہمارے سیگمنٹ ہے بیوٹی کا سائرہ میں چاہوں گی تھوڑا سا ایک definition ہو جائے کہ بیوٹی healthy skin ہم کس وجہ سے ہمیں healthy skin required ہوتی دیکھیں سب سے پہلے سابی آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کچھ خواتین ایسی ہوتی جن کو awareness نہیں ہوتی اپنی skin of type انہیں پتہ نہیں ہوتی کہ ان کی skin کس ٹائپ کی ہے اور وہ اکثر اپنے جیسے سہلیوں سے اکثر جیسے کچھ لوگوں کے کہنے میں آکے اپنے formula creams apply کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی skin جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور بھی ان کے بہت ساری مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ formula cream apply کرنے سے پہلے کسی اچھے کنسلٹیشن کے پاس جائیے بیوٹی ایکسپرٹ کے باز جائیے مہا پر اپنی skin ان سے ڈسکس کیجئے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے کیونکہ بعض ایسا بھی ایسی فارمولا کریم لگا کر لیتے اکثر ایسی چھوٹی بچی ہیں ان کو گھو رے ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ فارمولا کریم اپلائے کر لیتی ہیں کچھ ہوم ریمیڈیز بھی ایسی ہوتی ہوم ریمیڈیز آر بیسٹ لیکن کچھ ہوم ریمیڈیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو موافق نہیں آتی جیسے کہ آپ بیسن ہے کچھ لوگوں کے بیسن ہاں سوٹ نہیں کرتا ان کے اچھا اور کچھ انٹرنیلی ایسی بھی پرابلم سے کسی کو میدے کا issue ہوتا ہے کسی کو پی سی ایسی ایسی کسی اور کو کچھ اور انٹرنیلی کسی کا جو لیور فنکشن وہ صحی طرح کام نہیں کر رہا ہوتا جس کی وجہ سے ان کے فیس کے اوپر نمائی ہونے لگتی ہیں ان کو ایکنی کی پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو میرا بہترین مشورہ یہ ہے کہ آپ کو غلط پروڈک یا رونگ پروڈک یوز کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کسی اچھے کوسمنٹولوجسٹ کے پاس جائیے درمیٹولوجسٹ کے پاس جائیے ان سے کنسلٹ کیجئے پھر اس کے بعد کوئی پروڈک ہی اوکی آپ نے جس طرح کہ آپ اپنی سکین کو خود آپ کو نولیج ہی نہیں بلکل کسی نے کہ یہ جی پھٹکڑی لگا لیں کسی نے بلکل نہیں دیکھ ہمارے سکین وہی نا کہ ہمیں اپنی سکین کی ٹائپ نہیں پتہ ہوتی اگر آپ کی آئیلی سکین ہے ہو سکتا آئیلی سکین کی بجائے سے آپ کو اکنی ہو رہے ہوں آپ نے کوئی ایسی کریم جو ایسی آئیل بیسٹ ہو اور چھوٹکی پھٹکی ڈال دے اس میں یہ ڈال دے اور آپ سکین بریفنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کا فائدہ فائدہ اور یہ نہیں بتاتے کہ آپ کی سکین کو سوٹ نہیں کرے بلکل دیکھیں سب سے اہم بات یہ پرسن ٹو پرسن میٹر کرتا بازے لوگوں کو ایلویرہ سوٹ نہیں کرتا بلکل ایسی اب کسی نے جیسے کچھ لوگ ہوتے کہتے کہ آپ اپنے ہیر کے لئے پیاس کا پانی لگائیں یہ چیزیں اپلیکیشن کریں یہ کریں لیکن وہ ان کو ایلرژی ہو جاتی ایسا ہی اچھا مجھے بھی اوریجنل ایلویرہ اس سے کھار شروع ہو جاتی تو وہ بات ہے کہ آپ کی جو اس کن ڈیزیز ہیں یہ اللہ نہ کرے اگر آپ کو کوئی ایلرژی ہو جاتی یا آپ کوئی ایسی ڈیزیز ہو جاتی تو یہ بہت جلدی پھیلتی بھی ہے اور اس کا علاج جو ہوتا وہ پھر بہت ہمیں علاج کرنا پڑ بھی لانگ ٹرم اس کو جاری رکھنا پڑتا ہے تو اچھے یہ جو اکثر لوگ وائٹنگ انجکشن ڈریپ تھوڑی اس کی حقیقت بھی بیان کریں یہ کتنا اچھا ہے ہائیٹرا فیشل تو خیر ایک نارمل جیسے فیشل ہے ٹھیک ہے اس کے کوئی بلکہ اس سے آپ کی سکین ہائیڈریٹ ہوتی ہے ایکس پولییٹ ہوتی ہے ہائیٹرا فیشل کی بہت 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 شادی کی شاہدی تو ہائیٹرا فیشل جیسے میں نے اس کے ہائیٹرا فیشل کیا تھا وہ انہوں نے کہیں سے کوئی ایکنی انہوں نے ٹریٹمنٹ لیا جیس کی بہت سکین بہت سے کنسل کیا پھر گریجویلی میں اس کو اس سٹیج پہ لے کر آئی کہ اس کی میں سکین سائی کر سکین نہیں بڑی اچھی کلیر سکین ہوگی تھی بلکہ نہیں رہا تا کچھ بھی پابلم ہے یہ تو اب بہت رہے مجھے جی بلکل دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی نالج نہ آپ کو پروڈک کی نالج نہیں کہ اس پروڈک میں کون سی انگریڈین سی کون سی انگریڈین آپ کو کون سا ایلرژی کر جائے ایسا ہی ہوتا ہے اکثر عورتوں کو دیکھا کہ ایسا ہی کر رہی ہوتی ہے کہ اپنی پیگمنٹیشن ریموو کرنے کے لیے کوئی باہر سے کریم لے آتی ہے پھر اگلی دفعہ دیکھ رہی ہوتی ان کی سکین اور زیادہ ریڈ نیس کی طرف چلی جاتی پھر ان کی سکین پیل ہو جاتی ہے اور دوسرے ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اکنی کا بھی یہ اللہ نہ کرے اگر اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں لیتے تو وہ لیزن کی طرف چلا جاتا ہے یعنی آپ کی سکین انجیری کی طرف چلی جاتی ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب آپ اتنا اچھا بنایا آپ کسی چیز کو اللہ تعالی کی بنائی چیز کو آپ چھیڑتے ہیں تو پھر آگے تو آپ کی وہ چیز ڈسٹرپ کرے گی آپ کے پاس solution یہ کہ آپ اپنی سکین کو کلین رکھیں ہیلدی پانی اچھا سب سے main چیز آپ کی اپنی ڈائیٹ بھی بہت میٹر کرتی ہے کچھ لوگوں میں منرل کی کمی ہوتی ہے وائٹمین کی کمی ہوتی ہے اینیمی کی کمی ہوتی ہے خون کی کمی ہوتی ہے اور آج کل میں دیکھتی ہوں کہ لڑکیوں کو بہت کریز ڈائیٹ ڈائیٹ کام مکل کی جو ڈائیٹ کرتی ہے ڈائیٹ کرنے سے بھی آپ کا فیس جو گلو ہے وہ آپ کریں اوکی اچھ آپ کی ڈائیٹ اچھی ہوگی تو آٹومیٹک لی آپ کی فیس پہ گلو سارا ایک ساتھ میں تو ایوری ویک آپ کے ساتھ سیشن رکھا کروں گی اب اکثر لوگ کیونکہ آپ ڈائیٹ لے کر آئیں گی اور ایک آپ کے ساتھ ڈیمس ٹریٹ ہم کریں ایک ڈائیٹ پلین میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کس طرح کے ہمیں ڈائیٹ ہمیں رکھنی چاہی جسے ہمارے سکین لو کرے ہاں اچھے یہ بہت اچھا کیبج بہت اچھی ہے نٹس بہت اچھے پمکن سید بہت اچھے اچھے یہ چیزیں ان کے ساتھ سوٹ بھی کرتیں یہ خود بھی سمارٹ بھی ہیں میں ان کو دیکھ دیکھ بڑی خوش ہو رہی کی اللہ نظر بچ سالون کے میں نے کہا یہ بڑی پرفیکٹ بوڈی اور اپنی انہوں نے ہیلدی سکن رکھی اور خود بھی اب جو بات ہیں یہ کہہ رہی ہیں اکثر لوگ کہتے کہ یہ جو لانگ ٹرم بھی چل سکتا بلکل سیرم یہی بات ہے انٹی ایجن سیرم بھی مارکٹ میں آویلیبل ہیں لیکن وہ بھی آپ پہلے کسی سے کنسل کریں پھر کنسل کے بعد وہ آپ کو ریٹیمنٹ کریں جیسے اگر جیسے آپ نے کہہ دیا کہ سائرہ مارکٹ میں بڑا بڑا نام ہمیشہ سے پہلے آپ کی سکن کو انیلائز کیجئے اپنی سکن کسی کو دیں اپنی سکن انیلائز کریں کہ آپ کی سکن کس ٹائپ کی ہے اگر آپ یہ پر ڈک یوز کرتے تو کیا وہ آپ کی لئے ہامفول ہے یہ آپ کے لئے بینیفٹ ہے بلکل صحیح کہ رہے ہے کہ یہ تمام چیزیں ناللیج ہونا بہت ضروری کسی کہنے میں آکے اگر ایسی رینڈم پوچھوں کہ کون سا سرم آپ سمجھتے کہ یہ بہت اچھا لیکن پھر بھی وہ پوچھ استعمال کرے تو وہ کون سا سرم جو انٹی ایجنگ ہوتا ہے دیکھیں انٹی ایجنگ مارکٹ میں بہت سارے ہیں میں کوئی سپیسیفک ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی تو یہ ہے کہ اس کے لئے آپ مجھ سے کنسل کریں ٹھیک ہے میں ان کی skin دیکھ کر میں پھر ان کو recommend کروں کہ ان کی skin کے اکارڈنگ سے ان جیسے اکثر میک اپ میں سو جاتی ہیں ڈیلی جو گھر میں بھی رہتی ہیں وہ بھی جو جھاڑو پوچا کر رہی ہیں کہ آپ گھر میں سنڈے کو میں جیسے صفائی کرتی ہوں اپنی چیزوں کو کپڑے نکالنا رکھنا دھونا بہت ساری چیزیں کچن کو کلین کرنا تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس ٹھیک مود ہویا چلے گے لیکن تھوڑا اپنا کیر کریں آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے ہر چیز کیر مانگتی ہے ملکل آپ کسی چیز کی کیر کرے گی تو زیادہ عرصے تک لانگ ٹرم چلے گی اسی طرح سے آپ اپنی سکین کا خیال رکھیں گے تو آپ کی سکین بھی لانگ ٹرم ملک میں ویسے تو آپ نے کریم دی اس سے کیا نام بھول گئی ہمارا ایک cleanser بیم کسی جو ہمارا میں لے کر آئی آپ چاہتی ہمارے ناظرین خوبصورت ہوں بلکل بلکل میں ان کو ضرور رکھتی کہ میں اپنی سکین کو کلیم کرتی میک اتارتی وہ آپ کے cleanser میک بیم 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 جو میں یوز کرتی ہوں آپ یقین کر اس سے پورا skin جو ہے جی آپ اپنے skin کو اچھا محسوس کرتی ہے بہتری کیونکہ دیکھیں وہ ہمارا organic ہے اس میں کوئی ایسے ingredients نہیں جو آپ کی skin کو ڈیمیج کرے ہمیشہ سے product یوز کریں organic اور herbal یوز کریں بلکل بلکل یہ بہت اچھی بات کیونکہ دیکھیں جو formula creams ہوتی ہیں ان میں سارا mercury اور بہت سارے ingredients ہوتے ہیں جو آپ کی skin کو ڈیمیج کر دی بلکل ایسے ہمیشہ سے organic اور herbal جو ہے نہیں وہ product یوز کریں ہونی چاہی اور consultation کے ساتھ اچھا چھوٹی بریک کے بعد ہم بھی ڈائیٹ پر بات کریں دودھ کتنا لینا چاہیے ویچ کتنے کھانا چاہیے ہمیں لو beans کتنے استعمال کرن چاہیے ٹرائی فروٹ ہمارے لئے کتنا ضروری ہے اور خاص طور پر فریش فروٹ جو سیزن وائز ہوتا سالون بھی اور میں جاب بھی چکی ہوں زبردست ٹریٹمنٹ کرتی ہیں اور بڑی اچھے سکن کو اگر آپ نے رکھنا ہے تو سائرہ کے ساتھ آپ کونٹیک کرنا پڑے گا یہ جاتے میں نمبر بھی بتائیں گی تو سبھا آگئی پھر سبھا پھول کھلنے لگے جگمک آئے جہاں رات رخ ستھوئے آگئی پھر سبھا آگئی پھر سبھا ویلکم اگر گوڈ مورنگ مجھ سبھی میں ایک بر پھر خوش شام دیت اور یہ ہے بیوٹی سیگمنٹ اور میرے ساتھ بہت سینئر بیوٹی ایکسپرڈ سائرہ رہت راؤ صاحبہ ایک بار پھر خوش شام دیت کہتی ہوں آپ کو ویلکم اگئن اچھا ہم لوگ بڑے مزیدار باتیں کریں اور لوگ بڑا انوال ہو کے سن رہے ہیں فیس بک پہ انسٹراغ گرام گوڈ بورننگ بچ سبھی پہ مجھے میسیجز بھی ملتے رہتے تو آج ہم گفتو کو کریں سکن کے پور بات کریں سکن کو کلین کرنا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کوسٹن کیا تھا کہ ہمیں کھانا کیا چاہیے لیکن آپ کچھ اور بتانا چاہ رہی تھی کہ سبھی اس کے اوپر بھی ڈسکس کرنا وہ کیا بات بتا رہی تھی جو اسکن اگر میں اپنی اسکن کلیر کی بات کرتی ہوں اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بہار ورکنگ کر رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنی اسکن کو جو نہیں بلکل ڈیمیج کر دیتی ہیں کسی کو سن ٹیننگ کا پراب نمی ہوتا کسی اور سن ٹیننگ کی بجا سے پیگمنٹیشن کا ایشیوز آتا ہے اور کچھ انٹرنالی بھی ایشیوز ہوتے بلکل ایسی تو کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں بلکل بغیر سن بلوک یوز کے گھر سے باہر نکل جاتی آپ دس منٹ بھی اگر سورج کے نیچے کھڑی ہوں گی میڈیا کا دور ہے تو اتنی اوینس تو لیڈیز کو ہونی چاہیے لیکن پھر بھی وہ اپنی سکین کا خیال نہیں رکھ رہی ہوتی ہے بلکل ایسی پورے دن بھر میک اپ کیا رات کو ریموو بھی نہیں کیا اور اگلے دن ان کے فیس پر اکنی یا ان کی سکین بات ہے رات بھر جو آپ کی باڈی وہ تو آپ کو رکوائیٹ کرتی ہے آپ باڈی کو جس رکوائیٹ منٹ کی ضرور ہے آپ اس کو دیں تو پروائیٹ کریں پھر ہم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیس پر ایک تھکا تھکا لک آرہا ہوتا ہمارے جو نکوش ہوتے بلکل بلکل جھوکے 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 چلی جاتی تو مین ریزن سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی سکین کا خیال نہیں رکھتے جب بھی گھر سے بہار نکلیں کوشش کریں کہ سن بلوک لگائیں لازمی لگائیں سن بلوک سن بلوک سے ایک تو یہ کہ آپ کی سن ٹین سے بچے گی ٹھیک ہے پھر دلنیس بھی نہیں آئی گی آپ کی سکین کے اوکی اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بات آپ تھنڈے پانی سے موڈ ہیں اگر آپ سمجھیں آپ کی سکین آئیل ہی ہے اور آپ سکین پر آئیل آجائے تو آئیل بیس کنٹرول جو نیگی اپ سن بلوک یوز کریں سن بلوک استعمال کریں اچھا بیمین کا جو فیس واش مجھے بہت پسند ہے ہمارا بیمین فیس واش وہ نیچرل انگریڈینس اس میں سارے انکلوڈ ہے اچھا اس میں کون سا میرے ہنی یہ مجھے مجھے منتھول ہے اس سے سکین آپ کی ایک دم سے ریپریش جاتی کلینزنگ ہو جاتی سب سے بیسٹ اس کا طریقہ یہ کہ آپ پہلے فیس واش سے اپنا فیس اپنا کلین کریں پھر اس کے بعد آپ کلینزنگ کریں یہ دونوں ہے یہ ایک انٹی ایجنگ ہے جس ہمارے ایجنگ سائنس آنش جاتے یہ ہمارا پرپل والا اور وہ ہمارا ہے کلین کرنے کے نیئے فیس کو کلین کرنے کے نیئے کلین کرنے کے ایک اچھی سوثنگ لگتا فیلنگ ایک سرپرائز ہے ناظرین کے لئے وہ آپ نے دینے جلدی دیں بھائی ایسے نہیں میرے ناظرین کو ایسا نہ کریں آپ کچھ گفت بھی کیجے بتائیں کیا اس کا بتائیں ہماری ویٹنگ کریں اور جلدی سے جو گورا ہونا چاہتے ریڈی ہو جائے یہ جو ویٹنگ کریں اس میں بھی نیچرل انگریڈیان سے کوئی اس میں مرکری یا کوئی اس میں ہارٹ کیمیکل نہیں بلکل ہربل اورگینک پروڈک لیبارٹی سے ٹیسٹی گرد کیسے میرے سکتے ہم لڑکیو خوش ہو جاؤ گھا اگر گھاس سے دوستی کل دے کھائے گا آپ بتائیں کیا جائے ہمیں گورا ہونا ہے ہل ڈی ڈی بلکل دیکھیں اس کے لیے انشاءاللہ 50% off میں آپ کو یہ پروڈک سیل کر سکتی ہوں بلکل آپ کے اگر اگر ریفرین سے آئیں سکتی یہ دیکھیں سارا کو اور 50% ڈیسکاونٹ گورا نے کی بہترین کریم ہے بلکل آپ استعمال کریں رات میں استعمال کریں پہلے آپ فیس واش سے اپنا فیس کلین کریں پھر اس اپکیشن اس کو اپکیشن کریں اور آپ کو کوئی مساج نہیں کرنا جس آپ کو ٹیپنگ کرنی پیس لگانا اور اس کو اس طرح سے ٹیپنگ کرنی پھر سو جانا پھر سو جانا سو جانا پھر بہت اچھے بلکہ آپ خود بھی میرا کلینزر ڈیوز کرنی بہت 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 میں سچ کہہ رہی ہوں میک میک اوڑ اسی سے اتارتی ہوں پھر میں فیس فیس واش بھی اسے بڑا سو سمودھ سا محسوس ہونے لگا سو دنگ ایک بلکل بلکل اچھا ہے بلکل انشاءاللہ یہ ہے کہ use کریں اور میرے اپنے ناظرین سے بھی یہ ہے کہ وہ use کریں انشاءاللہ اس کے بہت امیزنگ ریزرل سے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ناظرین اس ویڈیو کو شیئر کرے گا بیوٹیشن ان کو ان کے پاس لے کے جائے گا ان کو 50% یہ بیوٹی کریم جو آف پہ ملے گی اور یہ وائٹ می کریم ہے اور اس کے اندر کوئی مرکری کوئی بھی کیمیکل استعمال نہیں ہوا اور اس کو آپ نائٹ میں استعمال کیجئے گا اور اس سے آپ گرے گھرے ہو جائیں گے اور آپ کی skin بھی بہت اچھی ہو جائیں گے میں تو چاہتا ہی جب بھی پرگرام کریں گفت کے طور پر کچھ نہ کچھ لے کر آئے جی بالکل تاکہ لوگ جو کال کریں وہ بھی آپ کے پاس جب آئیں تو جو بھی کال کرے اس کو بھی ملے گا نیکس ٹیم آپ ریڈیو ہو جانا ہے کسی کو پتے ساہرا آ جائیں بھی اب ساہرا کو دن بنانا پڑے گا تاکہ اور گفت آتے رہے ہر ویک میں پھر آپ نے آنا ہوئے ساہر پاکستان کو سونا سونا خوبصورت گورا گورا دیکھیں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہر خاتم جو گھر میں سب اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں دیکھیں یہ عورت کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہر کسی میں سب سے اپنے آپ کو بہتر نظر آنا چاہئیے وہ سمجھتی کہ جو سب میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان سب سے بہتر میں ہوں یہ فطرت ہے عورت بننا سورنا یہ اس کی فطرت میں شامل ہے کبھی کبھی جذبات ہو یا اپنے جذب بنالو تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ دیکھیں میں جو ہوں میں اپنی سکین کو لے کے بہت کانشیز ہوں کہ بھی سکین ہماری ایک طرح سے دیکھا جائے ہمارا آئینہ ہے ہمارے اچھا آپ کے بال بہت اچھے آپ فیٹ ہو آپ بہت اچھے سب سے پہلے خود پریزنٹ ہو بہت ضروری بہت آپ خود آپ دانے سکار گڑے عجیب سکین اور آپ کو یہ ہو جائے گا یہ پھر مجھے لگتا نہیں ایک خود پریزنٹیبل ہو بیلکل 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 کسی کو لیے یہ ہے کہ سب سے جیسے میں نے آپ سے کہ ڈائیٹ کے اوپر بیریز کے جیوس آپ جیوس پیئے سبزیاں کھائیں کچھی سبزے جیسے گاجر ہے گاجر کا بھی موسم آنے والا انشاءاللہ تو یہ کہ گاجر کھائیں جیوس پیئے کوکمبر آپ کھائیں اور کچھی جیسے سیلیڈ ہوتی سیلیڈ آپ کھائیں اس سے آپ کسی نگم سے گلو کرتی دودھ پیئے آپ اپنے نٹس کھائیں بہت اچھا گاجر اور چکندر مکس جیوس پیئے آپ پندرہ دن بھی پی لیا آپ کی چی بلش کریں گے ایسا لگے جیسے کوئی انگریز آگیا حقیقت ہے ہماری ڈائیٹ کو بیٹ کرتا ہے اگر ہماری ڈائیٹ اچھی نہیں ہوگی اور ہم ساری کریم لگا رہے ہوں گے تو ہمارے فی سیلیڈ ہوگی ہمیں صدقی جیسے ای دیکھیں یہ ایبیلیٹی ہوتی ہے یہ فوکس کریں یہ کریں 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 وہ باہر باہر منشن کریں کی اپنی ریزلٹس نہیں ملیں گے جب انٹرالی آپ کی پروبیم ساری رہی ہوں گی تو کبھی نیکس ٹیم ہم نے آپ کے ساتھ نازیین بتائیں گی جب بھی یہ پروگیم کریں گی ایک جو ہے کچن سے ریلیمنٹ آپ کو کوئی نہ کھانے کی چیز آپ کو بتائیں گی جو آپ کے اندر اورگن کو ایک اورگن کی بتائیں گی اس کو آپ کے دیکھیں سٹمک کی اتنا فلفی ہو جائے گا آپ کا جو ہے لیور بہت اچھا ہو جائے گا خون کیسے بنے گا تو انشاءاللہ یہ بھی بنائیں چکندر گاجر اور لیمن اور کچھ اس کے اندر پودینے کی لیفز بھی اس میں کریں اور پھر اس کی افادیت بتائیں گے یہاں پہ لائیولی بنائیں گے بھی تاکہ نازلی یہ کسی 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 تاکہ پیئے یہ میں نے بنایا مجھے کسی نے کہا تاکہ الکھائین واتر آپ کے لئے بہت فائدی میں نے کہتے ٹرائے کرتے ہیں مجھے چینج سا لگ رہے اچھا وہ ہی جو سیلیڈ کھی کھیرہ گاجر کھیرہ تمارٹر لیمن آخر میں پھر سلا سیلیڈ لیمن آپ کچھ اس کے دروپس بھی ڈال سکتے ہیں میں تو آدھا کٹ ہی ڈال دیتی ہوں کچھ لوگوں کو لیمن کھانے سے ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو ہو جاتی ہے کچھ لوگ جنجر ڈال دیتے ہیں جنجر بھی بہت اچھا ہوتا ہے تمام چیزیں دیکھا جائے یہ اتنی مہنگی جنجر ہے گاڑ لے کے یہ آپ کی باڈی کی فیٹ کو کنٹرول کرتا ہے دیکھا آپ کھانے کے ساتھ دو لہسن کے جوے لے لیں آپ کو کبھی بھی موٹاپا نہیں ہوگا دیسی لسن بلکل آپ دیکھیں کچھ بھی ہے یہ بیچ نہیں رہی ہے مرنہ یہ کہیں گے یہ پروڈیک لے لوگ یہ ابھی بھی اسی پر فوکس کریں ہیں جس سے آپ کی انٹرنل ہیلتھ سپرونگ بلکل اور جیسی کی بیج کہ دے ہیں خوبصورتی کا دار و مدار اور یہی آپ کی ہیلتھ ہیلتھ کے اوپر اور اللہ نے بھی دعا کی سب سے پہلے اگر وہ دعا کی انہوں نے کہا ہیلتھ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہئے کہ ہم اچھا کھاتے ہیں اچھا پہنتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں کھانے کے لیے ہر نعمت دیئے کچھ لوگ ایسے نقرے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کھا رہا یہ نہیں کر رہا تو وہ اس سے بھی بہت ساری ان کے اندر کمی ہونا شروع ہاں جاتی ہیں بلکل ایسے کچھ لوگ بہت زیادہ Ekری آئیٹم کھاتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ بھائی آئیٹم کھاتے ہیں کچھ لوگampون بہت زیادہ کھانے کھاتے ہیں ٹھ حلیتھ پوڈ اس کین کے لیے وہ ممم Marc do اس کین کے لیے میں آپ سے ہی کہہ رہا ہی ہوا برگر فیملی برگرخ کھا ہے بروسٹ کھا ہے مطبب یOut S bankini کیونکہ دیکھیں آپ زیادہ اگر کھائیں گے تو اسے بھی آپ کی سکن پر ایک نی کوز ہو سکتے ہیں ایک نی کوز کا بھی یہ ایک میرین ریزن ہے بالکل ایسا ہے بالکل ایسا ہے ایپسلوٹلی رائٹ کہ ایسا ہی ہے اچھا ہم نے بات کیا ہم نے سکن کے ریلیمنٹ ابھی تو اپتدا ہوئی ہے پھر ام نیکسٹ میں پورز اوپن کیسے ہو جاتے ہیں ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے اور یہ سکن کے اندر جو پور زیادہ آپ چھوڑ دیتے ہیں محل کو تو اس میں گھڑے سکار آپ کے بن جاتے ہیں اس میں آپ کے جو بلیک ہیٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں بائٹ ہیٹس پھر وہ جو بائٹ ہیٹس ہم اس کو نیکسٹ ویک میں لے کر آئیں گے اور اس کو ڈیٹیل میں بات کریں گے اور جن لوگوں کے بہت زیادہ بہت پیپ والے دانے جو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا کیونکہ یہ ما شاء اللہ جو ہیں کاسموٹولیسٹ ہیں یہ آپ کو سب بتائیں گی کس طرح سے ہم اسکن کو ہیلڈی رکھ سکتے ہیں سارا بہت اچھا لگ آپ کے ساتھ پروگرام کیا ہمیں نے اور اسکن کے اوپر ہمیں ضروری ہے کیونکہ اچھا لگنا ہر کسی کا حق ہے تو جاتے جاتے اپنی خواتین کو لوگوں کو کیا میسج دیں گی یہ کیمرہ میں بس یہ میسج دینا چاہوں گی کہ پلیز ویڈاوٹ کنسلٹیشن کوئی بھی رانگ پروڈک یوز نہ کریں اپنے ہیلتھ کا خیال رکھیں اور اپنا خیال رکھیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں کیونکہ دیکھیں آپ کی خود کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو آپ کی سکن بھی اچھی ہوگی تو پلیز کوئی رانگ پروڈک یوز نہ کریں اپنے آپ کو خیال رکھیں اور اچھی اچھی چیزیں کھائیں پوڈز کھائیں ویجیٹیبلز کھائیں اسی سے آپ کی سکن پر گلو ہوگا زبردست اور مربع بھی کھائیں سیب کا مربع ہے سیب کا مربع کھانا چاہیے اگر سیب اویلیبل نہیں ہے تو میرے خانمہ مربع بھی کھا سکتے ہیں لیٹس سی یہاں پر چاہیں گے اجازت سارا آپ کا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھے گا اور ناظرین آپ اپنا بہت خیال رکھے گا پھر انشاءاللہ بیوٹی کا خوبصورت سیکمنٹ آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے سارا کے ساتھ اور اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دہوں میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے اوبر تس سرج کی طرح حافظ